الحمدللہ وآلہ 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 وآ واللہ ذو الفضل العظیم وقال تبارک وتعالی کما ورد في سورة آل عمران یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون الہ قوله تعالی وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتٌ يَدْعُونَ الٰلخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقتم من لسانی یفتحو قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم آرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب و ترضا وَتَقَبَّلْ مِنَّا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْمُتَقَبِّلِينَ آمین یا رب العالمین محدد حاضرین اور محترم خواتین جیسا کہ آپ کے علمیں آ چکا ہے آج کی اس نشست میں ہمیں چھ آیات کا متعلہ کرنا ہے سورہ انفال کی اور تین آیات کا متعلہ کرنا ہے سورہ آل عمران کی سورہ انفال کے بارے میں پہلے یہ جان لیجئے کہ وہ غزوہ بدر کے فوراں بعد نازل ہوئی اور سورہ آل عمران جو ہے وہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی گویا کہ ان دونوں کے بابین نزول کے اعتبار سے ایک سال کا فصل ہے کہ سورہ انفال متقدم ہے پہلے نازل ہوئی ہے جبکہ سورہ آل عمران متاخر ہے بعد میں نازل ہوئی اگرچہ مصف میں جو ترتیب ہے جو قرآن حکیم ہمارے سامنے ہے اس میں جو ترتیب ہے اس میں آپ کے علم میں ہے کہ سورہ انفال بہت بعد میں ہے نومے پارے میں ہے لیکن یہ کہ سورہ آل عمران جو ہے وہ تیسرے اور چوٹھے پارے میں ہے لیکن یہ کہ ترتیب مصف اور جو ترتیب نزولی ہے سب کو معلوم ہے کہ اس کے بابین فرق اور اختلاف ہے ان دونوں مقامات پر خطاب ہو رہا ہے مسلمانوں سے بحثیت امت مسلمہ ارشاد ہوتا اے ایمان والو یا ایوہاللزین آمنوں کا جو یہ خطاب ہے پورے مکی قرآن میں ہمیں نہیں ملتا ایک آدھ ایکسپشنز ہے لیکن ان کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ آیا وہ مکی آیات ہیں یا مدنی یہ خطاب جو ہے یہ مدنی صورتوں میں آپ کو ملے گا اس لیے کہ مدینہ میں تشریف آوری کے بعد حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم اب مسلمانوں کی حیثیت ایک امت کی ہو گئی تھی اس سے پہلے ابھی وہ صرف ایک جماعت کے درجے میں تھے لیکن اب وہ ایک امت تھے ان کا اپنا ایک مرکز وجود میں آ گیا تھا اپنی ایک چھوٹی سی حکومت قائم ہو گئی تھی اپنی چھوٹی سی ریاست مرپا ہو گئی تھی لہٰذا اب جو بھی مسلمان تھے جو کلمہ گو تھے جو بھی داخلے ہو گئے تھے اسلام میں ان سب کے لیے خطاب ہے یا ایوہاللزین آمنو یہ میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ مدنی صورتوں میں جو مسلمانوں میں منافق شامل تھے انہیں بھی یا ایوہاللزین آمنو ہی کے الفاظ سے خطاب کیا جاتا ہے کہیں بھی آپ کو پورے قرآن میں یا ایوہاللزین نافقو نہیں آیا اے منافقو یہ خطاب کہیں ہے ہی نہیں اس لیے کہ در حقیقت وہ منافق بھی قانونا مسلمان تھے وہ کلمہ شہادت ادا کرتے تھے نماز پڑھتے تھے روضہ رکھتے تھے جو بھی احکام تھے ان کو بجا لاتے تھے اگرچہ کسل کے ساتھ ڈلی آمادگی نہیں تھی لیکن ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں میں چونکہ وہ اپنے آپ کو شمار کروانا چاہتے تھے لہٰذا وہ تمام جو علامات ہیں جو شعائر ہیں ان کو تو پورے طور پر وہ ادا کرتے تھے قرآن مجید میں امت میں جتنے بھی اناثر شامل تھے چاہے وہ مومنین صادقین تھے اور چاہے دوسری انتہا پر منافقین تھے ان سب کے لیے خطاب جو ہے یا ایوہاللزین آمنو لہذا ہم اگر اس کا ترجمہ کریں کہ اے ایمان کے دعوے دارو اے وہ لوگوں جو دعویٰ کر رہے ہو کہ انہیں ایمان حاصل ہے اللہ پر اور رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض سے بعد الموت پر اور جزا و سزا پر یا ایوہاللزین آمنو استجیبوا للہ وللرسول لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر عجابہ اور استجابہ تقریب ہم معنی الفاظ ہیں کسی کی بات کو سننا اس کا جواب دینا اسے قبول کرنا یہ عجابت بھی آئے گا باب ایفحال میں اور باب ایستفال میں استجابت دونوں ہم معنی ہیں استجیبوا کا لفظ مکی قرآن میں آیا ہے سورہ شورہ میں استجیبوا لربکم من قبل ان یا اتیا یوم اللہ مرد لہو من اللہ مالکم من ملجن یوم اذن و مالکم من نقید اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کو حکم بیا گیا ہے کہ دین کو قائم کرو یہ جو ہمیں عطا کیا گیا ہے اسلام یہ ایک دین ہے اند دین اند اللہ الاسلام اس دین کو برپا کرنا قائم کرنا نافذ کرنا اس مکمل نظام زندگی کو جو حقیقت میں مکمل نظام عدل و قسط ہے ہر سطح پر سیاسی سطح پر معاشی سطح پر سمادی سطح پر جو عدل و قسط کا نظام ہے اللہ کا عطا کردہ دین حق اسے قائم کرو ان اقیم الدین و لا تتفرکو فی دین کو قائم کرو اور اس کے بارے میں کسی تفرقے میں مختلع نہ ہو چنانچہ اب یہ استجابت کا جو لفظ آیا پھر اسی سورہ مبارکہ استجیبوا لربکم اپنے رب کی اس پکار پر لبیک کہو اس سے پہلے پہلے کہ اللہ کی طرف سے اللہ کی حکم سے وہ دن آن پہنچے کہ پھر جس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہوگا یعنی تمہاری موت کا وقت بھی آسکتا ہے اچانک محلت عمر ختم ہو سکتی ہے اچانک اور اسی طرح قیامت میں آئے گی تو اچانک آئے گی لہذا اس سے پہلے پہلے کہ وہ تمہاری آخری گھڑی آ جائے انفرادی یا اجتماعی سطح پر تو جو بھی وقت ہے غدیمت سمجھو اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو دیکھئے یہ لذب ویسے تو عام ہوگا استجیبوا لربکم اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو تو جو بھی حکم ہے رب کا ظاہر بات ہے کہ اس کو قبول کرنا اختیار کرنا یہ بندہ مومن کا کام نہیں اگر اللہ فرماتا اقیم السلاة وعات الزکاہ ٹھیک ہے وہ ہمیں کرنا ہے یہ استجابت ہوگی کہ ہم نماز کو قائم کریں زکاة ادا کریں اگر اللہ فرماتا تم پر روضے بھی فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی کے عمتوں میں فرض کیے گئے تھے اب استجابت کا تقاضہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کریں جیسے کہ ہم کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اگر حج فرض کیا گیا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعِ الْاِسْسَبِيلَ اللہ کا حق ہے اپنے بندوں پر کہ وہ جن میں سے ان میں سے جو بھی استطاعت رکھتے ہوں وہ اس کے گھر کا حج کریں حج کرنا ہے صاحب استطاعت لوگوں کو تو استجابت ہر حکم جو اللہ کی طرف سے آیا ہے جو بھی فرمان ہے جو بھی عوامر ہیں لیکن اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر یہ استجابت کا لفظ کیوں آ رہا ہے اس لیے کہ اب وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تحریک اس آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جسے ہم جنید استلاع میں کہیں گے آرمڈ کانفلکٹ اب مسلح تصادم کا آغاز ہو چکا ہے اب آخری مرحلے میں ہے یہ جد و جہود اگر ہم جنید استلاع استعمال کریں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہود اب آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اس لیے کہ بارہ سال جو تھے مکہ کے وہ تھے دعوت کے سال دعوت دینا جو لوگ دعوت قبول کرے انہیں منظم کرنا انہیں دسپنل کا خوگر اور عادی بنانا پھر ان کا تذکیہ کرنا ان کی زندگیوں کے اندر سے تمام برائیوں کو نکالنا پاک کرنا یتلو علیہم آیاتہی و یذکیہم و یعلمہم کتاب والحکمہ تو یوں سمجھئے کہ ایک انقلابی جماعت جس کا کہ نام قرآن مجید کی استلام حزب اللہ ہے اللہ کی پارٹی جیسے کہ سورہ مائدہ میں فرمایا انہ حزب اللہ ہم الغالبون یقیناً اللہ کی پارٹی ہی غالب رہے گی بالآخر اور سورہ مجادلہ میں فرمایا اولائک حزب اللہ الا انہ حزب اللہ ہم المفلحون فرانف لوگ جو ہیں یہ اللہ کی پارٹی ہیں جن کے اندر یہ یہ عصاف ہیں اور آگاہ ہو جاؤ کہ بالآخر اللہ کی پارٹی ہی فلا پائے گی تو گویا کہ بارہ سال میں حضور نے وہ پارٹی تیار کی وہ جماعت تیار کی وہ جمعیت تیار کی یہ حزب کا لفظ اردو میں مستعمل ہے حزب اقتدار حزب اختلاف یہ تو ہمارے ہاں عام استعمال ہوتا ہے حزب پارٹی کو کہتے ہیں تو ایک پارٹی شیطان کی ہے سورہ مجادلہ میں آیا ہے اولائے کا حزب الشیطان جو بھی اللہ کے رسول کی اس دعوت اور تحریک کے مقابلے میں خم ٹھوک کر آ گئے تھے راستہ روک رہے تھے مخالفت کر رہے تھے وہ ظاہر بات حزب الشیطان تھے اور جو لوگ اس کے لیے سربقف ہو گئے تھے اس کے لیے تیار تھے انہوں نے سر پر اپنے کفن بانگ لیے تھے تن مندھن اس کے لیے تیجینے کے لیے تیار تھے اولائے کا حزب اللہ یہ اللہ کی پارٹی ہے تو اس پارٹی میں جو آخری خوریز تصادم اب شروع ہو گیا تھا لہٰذا اب جو مرحلہ آ گیا تھا جو بہت کٹھن تھا اسی لیے سورہ بقرہ میں پیشگی طور پر تنبید دے دی گئی سورہ بقرہ اس سے پہلے نازل ہوئی ہے سورہ بقرہ غزوہ اہد سے قبل نازل ہوئی ہے سورہ انفال غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے اس اعتبار سے اور یہ جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں سورة الفائی غزوہ بدر کے بعد ہے سورہ بقرہ میں صاف کہہ دیا گیا تھا کہ ہم لازمان وَلَنَبْلُونَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَبَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ اے مسلمانوں ہم تمہیں لازمان آزمائیں گے خوف سے بھوک سے جان و مال کے لقصانات تھے اپنی محنتوں کے سمرات کے ضائع ہونے سے ان سب سے ہم تمہیں آزمائیں گے بڑے بڑے امتحان آئیں گے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا یہی وجہ ہے کہ اس سے پہلے فرمایا گیا وَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاہِ اِنَّ اللَّهَ مَعَصْحَابِرِينَ نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو یقیناً اللہ کی تعاید اور نسرت وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں تو اب ان سے کہا جارہاً استجیبوا لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ تم اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو اب ایسا نہ ہو کہ تمہارے قدم پیچھے ہٹنے لگیں تمہارے قدموں میں تزلزل پیدا ہو جائے تمہاری حمد کہیں جواب دینے لگے جان پیاری ہو مال پیارا ہو اور تم چاہو کہ عافیت کے گوشے ہی میں کہیں بیٹھے رہو ایسا نہیں ہونا چاہیے اب تو جب مار کا گرم ہو گیا ہے حق و باطل کا تصادم شروع ہو چکا ہے اب تلواریں تلواروں سے ٹکرائی ہیں میدانِ بدر میں کہ اب یہ جنگ جاری رہے گی یہ مرحلہ جو ہے تصادم کا یہ جو حضور کی جد و جوت قتال فیصہ بن اللہ کے دور میں داخل ہو گئی ہے تو اب یہ قتال جاری رہے گا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ اب یہ قتال یہ جنگ اللہ کی راہ میں جاری رہے گی جب تک کہ فتنہ اور فساد اور بغاوت جو اللہ کی خلاف زمین میں ہے ختم نہ ہو جائے کلیتا اور دین کل کا کل صرف اللہ کے لیے نہ ہو جائے یعنی پورا انسانی نظام زندگی اللہ کی حاکمیت اور اللہ کی اطاعتِ مطلق کتابیں ہو جائے اس وقت تک اب تمہارا یہ قتال کا مرحلہ جاری رہے گا لہٰذا اس خاص مرحلے میں یہاں جو استجابت کو جو سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ سر پر کفن باندھ کر بیدان میں آؤ فرمایا یہ دعا جو ہے یہ واحد کا سیغہ دعاوہ نہیں آیا استجابت کے لیے تو آیا اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو لیکن یہاں جب پکار ہے تو کس کی ہے وہ ہے واحد کا سیغہ جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکاریں جب وہ تمہیں آواز دیں یہ بڑی پیاری بات ہے بہت اہم نقطہ ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی پکار بھی تو ہمیں حضور ہی کی زبانی پہنچی ہے گفتے او گفتے اللہ بود نکلی تو لبے اقمال سے ہے کیا جانی ہے کس کی ہے یہ صدا پیغام سکو پہنچا بھی گئی دل محفل کا ترپا بھی گئی قرآن بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک ہی سے نکل رہا ہے حضور ہی کی زبان مبارک کے سریعے سے ہم تک آ رہا ہے لہذا جو بھی پکار ہے اس معنی میں سمجھ لیجئے کہ اگرچہ نظری طور پر تو عطی اللہ و عطی الرسول یہ دونوں مل کر ایک بریکٹ ہو جائیں گے لیکن عملی اعتبار سے تو کلی اطاعت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ اللہ کے حکام بھی تو محمد پہنچا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی کے پاس براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا ہے وہ پیغام بھی در حقیقت مواسطہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے لہٰذا یہاں واحد کا سیغہ لائے جبکہ وہ تمہیں پکارے اس کی وجہ اچھی طرح لوٹ کر لیجئے منافقین یہ کہا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے اگر قرآن مجید میں کوئی حکم آ جائے گا ہم مانیں گے لیکن کیا ضروری ہے کہ محمد کی بات مانی جائے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو ہم جیسے ایک انسان ہیں اب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگرچہ وہ یہ مانتے تو تھے یہ اللہ کے رسول ہیں لیکن ان کے سامنے جو تھا وہ تو محمد ابن عبداللہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھا دو ہاتھ تھے دو پاؤں تھے دو آنکھیں تھیں کان تھے پاؤں زمین پر چلتے تھے کھانا کھاتے تھے انسان تھے بشر تھے ان کے سامنے تو بشر تھا اصل میں اس وقت بھی جو حضور پر ایمان رکھتے تھے آپ کے نبوت اور رسالت پر تو یہ ایمان ایمان بالغیب تھا اس لیے کہ نبوت محمدی کا تعلق تو غیب سے ہے کسی نے جبرائیل کو آتے ہوئے نہیں دیکھا کسی نے وحی کو اترتے ہوئے نہیں سنا یہ سارا مسئلہ تو جو ہے وہ عالم غیب میں ہو رہا ہے تو ان کا کہنا یہی تھا یہی وجہ ہے کہ آپ سورہ محمد میں دیکھیں گے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی غزوہ بدر سے متصدن قبل نازل ہوئی ہے قرآن مجید میں ابھی واضح طور پر قتال کا حکم نہیں آیا تھا لیکن حضور نے حجرت کے چھ مہینے کے بعد سے چھاپا مار دستیں بھیجنے شروع کر دیئے تھے یہ ساری تفاصیل میری کتاب منحج انقلاب نبوی کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بحث موجود ہے کہ حضور نے حجرت کے بعد صرف چھ مہینے لیے جس کو ہم آج کی اسطلاح میں کہیں گے for consolidation of his position in مدینہ تین کام کیے ایک تو اپنا مرکز تعمیر کر لیا مسجد نبوی اب یہ دار الحکومت بھی ہے گومنٹ ہاؤس بھی ہے پارلیمنٹ بھی ہے دار الندوہ بھی ہے شورا کی جگہ بھی ہے یہی تعلیم گاہ بھی ہے یہی خانقاہ بھی ہے تربیت گاہ بھی ہے عبادت گاہ بھی ہے مرکز بن گیا دوسرا کام کیا کیا کہ انسار اور مہاجرین ان دونوں کو ایک انساری ایک مہاجر بھائی بھائی تاکہ یہ دونوں سیکشنز جو ہیں امت اس وقت دو حصوں پر مشتمل تھی مہاجرین جو مکہ سے آئے تھے اور جو مدینہ سے جو ایمان لائے تھے انسار ظاہر بات ہے قبیل جدہ ہیں ان کے معاملات کو آپس کے جو ہیں وہ بہت قرب کے تو نہیں ہے رشتہ تو صرف اسلام کا ہے جو انہیں جوڑ رہا ہے لہذا اگر یہ رشتہ مضبوط نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ کی کسی جد و جہد میں یہ جو ایک ویک پوائنٹ اگر رہ جائے اور انٹیگریشن نہ ہو ان دو طبقات کی تو دشمن جو ہے اس کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے جیسے کہ منافقین بساوقات کرتے تھے انسار اور مہاجرین کے خلاف جو ہے ان کے مابین کو ایسی شکر رنجیاں پیدا کر دیتے تھے کہ جس سے بساوقات لڑائی کی نوبت آ جاتی تھی وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ خود موجود تھے آپ نفس نفیس آتے تھے اور معاملات کو سبال لے دیتے لیکن آپ کو صیرت میں کئی واقعات ملیں گے تو آپ نے پہلے ہی دن یہ کام کیا کہ ایک انساری ایک مہاجر بھائی معاخات اور تیسرا کام یہ کیا کہ جو تین بڑے طاقتور قبیلے یہودیوں کے موجود تھے بنو قینقہ بنو نزیر بنو قریضہ ان کو تینوں کو جگڑ لیا ایک جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ جسے یہ کہا جاتا ہے میساق مدینہ وہ اصل میں کیا تھا اس کا تجزیہ کریں گے تو وہ مدینہ کا ایک اجتماعی اور متحد تحفظ کیا جائے گا دفاع کیا جائے گا اگر مدینہ پر کوئی باہر سے لشکر حملہ آور ہوا تو سب مل کر مسلمان اور یہودی مل کر جو ہیں دفاع کریں گے یہ تین کام آپ نے کیے یہ چھ مہینے لیے اس میں تین کاموں میں ساتھ میں مہینے سے آپ نے چھاپا مار دستیں بھیجنے شروع کر دی انیسیٹیو لے لیا کفر کے خلاف اب اس لیے کہ جو اللہ کا گھر تھا وہ تو مت پرستی کا اندہ بنا ہوا ہے تین سو ساٹھ مت وہاں رکھیں دنیا کے متقدوں میں سے نوٹ کیجئے کہ ہم اس کو لبریٹ کرانا یہ جو گیا کہ جہاد فی صلی اللہ کی اب سب سے پہلی منزل تھی اس لیے کہ جزیدہ نمائی عرب میں اگرچہ کوئی فارمل حکومت نہیں تھی لیکن جو بھی کچھ نظام وہاں تھا وہاں مرکزی حیثیت جو ہے ام القرآن کی حیثیت مکہ کو حاصل تھی جب تک مکہ فتح نہیں ہوتا اور اسلامی ریاست کا مرکز نہیں بنتا اس طرح تک گویا کہ پورا عرب جو ہے اس پر اسلام کا غلبہ نہیں ہوا لہذا اب یہ قتال کا مرحلہ شروع ہو آئے تو منافقین نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ تو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم از خود ہی بات شروع کر لی ہے ہمیں تو دعوت اور تملیق کا کام کرنا چاہیے خامخواہ جھگڑا بول لینا دنگا فساد لڑائی قتل و غارت گری یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے اگر ایسا ہی ہے تو اللہ کی طرف سے کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہو جاتی صورہ محمد میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں لولا انزلت صورت المحکمت کیوں نہیں ابھی تک کوئی صورت اور کوئی آیت نازل ہوئی کہ جس میں واضح حکم قتال آ گیا ہو تو اس کے بعد فرمایا لوہ یہ وہ حکم بھی ہم نے بھیج دیا ہے وہ صورہ قتال بھی کہلاتی ہے صورہ محمد جو ہے چھمیسوے پارے میں اس سے صورہ قتال بھی کہتے ہیں دو نام اس کے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے وہ شخص دیکھتا ہے کہ جس کے اوپر موت کی غشی تاری ہو رہی ہو کہ اب تو کوئی جائے فرار نہیں رہا ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے کہیں بچ کر جانے کی کوئی جگہ نہیں رہی ہماری حجت جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو ہے الٹی ہمارے اوپر قائم کر دی اس صورت نازل ہو گئی اس اعتبار سے دعا کم یہ گویا کہ یہاں پر بہت ضروری ہے کہ جو علامہ اطبال نے کہا ہے وہ یہاں صد فیصد اپلی کیبل ہے کہ بمصطفیٰ برسان خیشرا کے دین ہمعوس اگر باؤن رسینی تمام بولہ بیس اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچاؤ اس لیے کہ دین تو بس نام ہی محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر یہ بات بڑی ہے جی معلوم ہوتی ہے دین تو اللہ کا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان جو ہے مقدم ہے اللہ کی توحید کا ماننا جو ہے پہلی بنیادی شرط ہے لا الہ الا اللہ پہلے ہے اور محمد الرسول اللہ بعد میں ہے لیکن یہ کہ اصل میں جو میں نے ارس کیا کہ دین نام ہے حضور کی پہنچائی ہوئی باتوں کا اللہ کی باتیں بھی آپ نے پہنچائی ہیں اللہ کا حکم بھی حضور کی زبانی ہم تک پہنچا ہے اور اس کی مغیر شرح اور تفسیر جو ہوئی ہے وہ حضور نے فرمائی ہے لہذا عملی اعتبار سے دین کل کا کل نام ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم بمصطفی برسا خیش را کے دین ہمعوس دین تو نام ہی ان کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر بول رسیدی اگر ان کے قدموں تک تم نے اپنے آپ کو نہ پہنچایا تمام بولہ بیس تو پھر جو کچھ ہے یہ دین تم لیے پھر رہے ہو یہ حقیقت میں بولہ بی ہے دین نہیں جبکہ وہ رسول تمہیں پکارتے ہیں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہے اب اس کے بھی دو معنی ہوں گے دیکھئے ایک تو یہ کہ ایک روحانی زندگی ہوتی ہے اور ایک مادی زندگی ہے بہت سے لوگ ہیں کہ اگرچہ مادی اعتبار سے حیوانی اعتبار سے چل پھر رہے ہیں زندہ ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں گفتگو کرتے ہیں بھاگ دوڑ کرتے ہیں روحانی اعتبار سے مردہ ہیں ان کی روح جو ہے ان کے اندر مرد چکی ہے اور گویا کہ دفن ہو چکی ہے گویا کہ وہ چلتے پھرتے مقمرے ہیں روح ان کے اندر جو ہے دفن ہو چکی ان کے دلوں کے اندر اس پر غلاف چڑھ گئے جیسے کہ حضور نے ایک مرتبہ اس طرح مٹھی بند کر کے فرمایا کہ جب کوئی شخص کو گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک داغ آ جاتا ہے اگر وہ گناہ توبہ کرتا تو داغ دھل جائے گا اگر توبہ نہیں کرتا پھر کرتا پھر داغ لگے گا پھر داغ لگے گا پھر داغ یہاں تک ایک وقت آئے گا کہ دل یوں بند ہو جائے گا مٹھی آپ نے بند کر کے یا آپ نے گویا کہ اس کو مثال دی اب اس کے بعد اس میں کوئی شہ داخل نہیں ہو سکتی کوئی ہدایت راہ نہیں پاس سکتی تو گویا کہ اب اس کے اندر روح جو ہے وہ دفن ہو گئی تو یہ ابو جہل چلتا پھٹا تو نظر آتا تھا حقیقت میں روحانی طور پر تو مردہ تھا قرآن مجید کہتا ہے یہ تو مردہ ہیں نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور آپ جو کہ بہرے ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے اپنی بات در حقیقت یہ روحانی طور پر مر چکے ہیں تو بارہ برس مکہ میں جو حضور دعوت دے رہے تھے وہ روحانی طور پر مردہ یا نیم مردہ لوگوں کو اثر نو حیات تازہ روحانی اعتبار سے حیات معنوی دی جا رہی تھی جب اللہ اور اس کے رسول پر آخرت پر ان حقائق عبدیہ پر جب ان کا ایمان اور یقین استوار ہوا تو گویا کہ ان کی روحیں زندہ ہو گئیں اب وہ حیات معنوی انہیں حاصل ہو گئیں اب خاص طور پر اس کا جو مفہوم آ رہا ہے وہ اس میں ہے کہ اب جو یہ برحلہ شروع ہو گیا ہے اقامت دین کی جند و جہود کا آرمڈ کانفلیٹ کا مسلح تصادم کا اس میں ظاہر بات ہے کہ جان ہتیلی پر رہ کر میدان میں آنا پڑے گا اب جو شک بھی میدان میں آتا ہے وہ گویا کہ رسک لے کر آتا ہے اپنی زندگی کا اب آپس آگئے تو یہ تو قشوت کی بات ہے ورنہ یہ کہ پورا خطرہ ہے کہ وہیں جان دینی پڑے اس حوالے سے فرمایا گیا یہی وجہ سورہ بقرہ کے اندر جہاں میں نے وہ آیت آپ کو سنائی اس سے پہلے یہ بھی آگیا سورہ علی عمران میں بھی فرمایا جو لوگ بھی اللہ کی راب میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ سمجھنا کبھی مردہ نہ کہنا وہ زندہ ہیں وہ تو اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں تو یہ ہے حیات جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے کہ یہ شہادت جیسے کہ سورہ توبہ میں آیت آئی ہے ان اللہ اشترہ من المومنین انفصا وانوالہم بینلہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانے اور مال خرید لی ہے جنت کے عوص اب وہ اللہ کی راب میں جنگ کرتے ہیں تو قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں ظاہر بات ہے کہ ان کے جسم جو ہیں لوہے کے بنے ہوئے نہیں ہیں ان کو بھی تیر لگے گا تو جان نکل سکتی ہے ان پر بھی تلوار کا کاری وار آئے گا تو جان نکل سکتی ہے تو اللہ تعالی نے کوئی زمانت نہیں دی تھی کہ تم میرے راستے میں آؤ جنگ کرو میری زمانت ہے تمہیں کوئی گزن نہیں پہنچے گا نہیں جانے دو قربانیت دو اپنی جانے قربان کرو جہاں میں شہادت نوش کرو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نمال غنیبت نکشور کشائی اور یوں سمجھ دو کہ اللہ کی راہ میں جان دے دینے سے وہ زندگی ملتی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءُوا وَلَاكِلَّا تَشْعُرُونَ یہ ہے اس آیاء مبارکہ کا مفہوم اب دیکھئے یہ تو ایک ترغیب کا انداز آیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ تعلیم اور تربیت میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں شوق دلانا تشویق ترغیب اور ایک ڈانٹ ڈپڈ بھی ہوتی ہے ترہیب بھی ہوتی ہے وارننگ بھی ہوتی ہے کبھی سرزنش بھی کی جاتی ہے کبھی شاباش دی جاتی ہے تو یہ زیر تربیت جو بھی ہوگا کسی کے اس کے ساتھ یہ دونوں معاملات جو ہے کرنے پڑے گئے تو یہاں آپ نے دیکھا یہ تو ترغیب کی بات آگئی اب ترہیب آرہی ہے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ جان لو اللہ حائل ہو جایا کرتا ہے انسان اور اس کے دل کے مابین کیا مانی اس کے اللہ حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے مابین دل منبع ارادہ ہے خیر کا ارادہ شرک کا ارادہ ارادہ ابرے گا دل سے لیکن یہ ہے کہ اگر اللہ حائل ہو جائے اور وہ خیر کا ارادہ جو ہے وہ دل میں سے پیدا نہ ہو یہ ہے وہ کیفیہ جسے قرآن میں کہا گیا ہے دوسرا اس کا انداز ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعرم وعلی فارن بشاوہ ایک حد ہوتی ہے کسی کو دعوت دی اس کا انکشاف اس کے دل پر ہو گیا کہ یہ بات صحیح ہے کسی وجہ سے اس نے کہا کہ ابھی نہیں میں قبول کرتا درہا اور سوچ لوں کچھ دنوں کے بعد پھر ایک لمحہ آیا کہ بھئی بات تو صحیح ہے جو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دل کو لگتی ہے دماغ بھی قبول کرتا ہے لیکن بھئی میں اگر مان لوں گا تو اس کا مطلب ہے ان کی جیت ہو گئی میری ہار ہو گئی تو میں اپنی یہ ذلت و برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوں اس طرح ہوتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی صلاحیت صلب کر لیتا ہے اب اس میں حق کو پہچاننے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی اور یہ بالکل سیجیولوجیکل لاؤ بھی ہے دیکھئے آنکھیں اللہ نے دیئے دیکھنے کے لیے اگر آپ اس آنکھ کے اوپر پٹی باندیں کئی سال تک پٹی بندی رہیں آنکھوں کے بینائی زائل ہو جائے گی اس لیے کہ اس آنکھ سے آپ کو کام نہیں لے رہے جس کے لیے اللہ نے یہ آپ کو آتا کی آپ کا یہ جوائنٹ ہے کوہنی کا اس کے اندر یہ حرکت ہے اسے پلاسٹر لگا دیجئے دو سال تک کے لیے یہ جو آپ کا جوائنٹ ہے جام ہو جائے گا اب اس کے بعد اس میں جمش نہیں رہے گی اسی طریقے سے اللہ نے انسان میں حق کو پہچاننے کی جو صلاحیت اور استعداد رکھی ہے اب آفیت اسی میں ہے کہ جیسے ہی دل بتا جے کہ ہاں بات ٹھیک ہے فوراں قبول کر لو اگر تم نے اس میں تاخیر کی تو صلاحیت کم ہو جائے گی دوسری مرتبہ پھر تم نے دھکرا دیا کوئی مسلحت ہے کوئی خوف ہے کوئی زد ہے کوئی ہٹ دھرمی ہے کوئی تعصب ہے کوئی تکمر ہے کوئی حسد ہے جس کی وجہ سے آپ ڈٹ گئے اور نہیں مان رہے تو ایسا وقت آئے گا کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کے اندر سے اس حق کو دیکھنے کی سمجھنے کی پہچاننے کی صلاحیت ہی صلق کر لے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی افسارہم وشاوہ ایک انداز یہ ہے ایک انداز یہ ہے جو سورہ آراف میں سورہ مائدہ میں آیا ہے سورہ انعام میں وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتَهُمْ وَأَبْسَارَهُمْ ہم ان کے دل بھی اُلٹ دیں گے ان کی نگاہیں بھی اُلٹ دیں گے اس لیے کہ وہ پہلی مرتبہ جب انکشاف ہو گئے اتحق کا انہوں نے قبول نہیں کیا اگر جیسے ہی وہ انکشاف حق ہو فوراں قبول کر لبیق حاضر واقعتاً میرا دل مان رہا ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں واقعتاً میرے دماغ کو بھی بات اپیل کر رہی ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے حاضر اگر یہ طرز عمل ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت میں اضافہ کرتا جاتا ہے اور راستے کھولتا جاتا ہے فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ لیکن اگر اس کے برقس نویش ہوتی ہے تو ایک درحد کے بعد جا کر پھر دل پر بہر ہو جاتی اسی کو یہاں کہا گیا ہے وَعْلَمُواْنَ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرِ وَقَلْبِهِ ایک وقت آتا ہے اگر تم نے اللہ اور اُس کے رسول کی پکار پر لبیک نہ کہی کوئی بہانہ بنا دیا کسی قسم سا کر رہ گئے دیر کر دی باہر نکلنے میں دیر کر دی جیسا سورہ نسا میں آیا ہے وَإِلَّمِنْهُمْ لَمَنْ لَيُبَتْتِ أَنَّ ادھر سے قتال کا حکم آگیا ہے ادھر یہ ذرا سستی کے ساتھ اپنا بندو برس کر رہے ہیں سامان تیارہ بھی سامان ہی نہیں ہوا جی جائیں گے ٹھیک ہے جائیں گے لشکر چلا گیا پیچھے بیٹھے رہ گئے یہ تذیب اگر تمہاری ہوگی تو تمہارے سزا دنیا میں جو ملے گی وہ یہ ہے کہ تمہارے اندر سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت صلب ہو جائے گی اللہ حائل ہو جائے گا تمہارے اور تمہارے دل کے ماں بین وَإِنَّهُ إِلَيْهِ تَوْشَرُونَ اور دوسری تنبیح اور دیکھو پھر تمہیں اللہ ہی کی طرح جمع کیا جائے گا حساب کتاب وہاں ہونا ہے جواب تلبیح وہاں ہو جائے گی حق تم پر منکشف ہو گیا تھا تمہارے دل نے گواہی دی تھی کہ یہ صحیح ہے پھر تم نے قبول نہیں کیا پھر تم اس میں لیت و لال کے در پڑے رہے تاخیر کرتے رہے تعمیت میں لگے رہے لہٰذا یہ ہے کہ اب تمہارے لیے یہاں سزا جو ہے وہ تیار ہے اگلی اور تنبیح آ رہی ہے وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُسِيبَنَّا اللَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسْسَا بچو اور ڈرو اس عذاب سے اس فتنے سے کہ جو تم میں سے صرف گناہگاروں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا یعنی یہ کہ اگر کسی معاشرے میں مرائی کا چلن عام ہو جائے اور لوگ جو ہیں وہ بٹ جائیں کچھ لوگ وہ ہیں جو اس مرائی میں ملوث ہیں کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو خود تو ملوث نہیں ہیں لیکن روک بھی نہیں رہے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو خود بھی بچے ہوئے دوسروں کو روک بھی رہے نہیں یعنی المنکر ان تین گروہوں کا معاملہ یہ ہے کہ پھر جب عذاب آتا ہے تو پہلے دونوں گروہ جو ہیں وہ بھی جو کے گناہ میں ملوث تھا اور وہ بھی جو گناہ میں خود تو ملوث نہیں تھا لیکن روک بھی نہیں رہا تھا دونوں عذاب کے اندر آ جاتے ہیں اس کی پوری تفصیل جو ہے سورہ عراف میں موجود ہے کہ یہود کا ایک طبیلہ کے جو ساحل سمندر پر آباد تھا اور یوم السبت کے احکام میں وہ زیادتی کر رہے تھے انہوں نے ہیلے نکال لیے تھے اللہ کے حکم کا استہزار تمسکر ہو رہا تھا تو وہاں تین حصوں میں قوم بٹ گئی ایک وہ کہ جو اللہ کے حکم کو توڑ رہے تھے ایک وہ کہ جو خود تو نہیں ملوث تھے لیکن روکتے بھی نہیں تھے ایک وہ تھے جو بیچارے کہہ بھی رہے تھے خدا کے یہ بندو اور باز آ جاؤ روکو اپنے آپ کو روکو تھابو غلط کام نہ کرو اللہ کے غزم کو دعوت نہ دو تو جو درمیانی لوگ تھے وَقَالَتْ اُمَّتٌ مِّنْهُمْ لِمَتْعِذُونَ قَوْمًا اِلَّهُ مُحْلِكُمْ وَمُعْزِبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا تو وہ کہتے تھے ان سے جو روکنے والے تھے بنا کرنے والے تھے نہیں ان المنکر کا فریضہ ادا کر رہے تھے کیوں اپنے آپ کو حلکان کر رہے ہو اس قوم کو سمجھانے میں اپنا وقت لگا رہے ہو جان حلکان کر رہے ہیں یہ اب ماننے والے نہیں ہیں اب تو یہ اللہ کا عذاب ان پر آ کر رہے گا ان کا جواب قرآن نے نقل کیا مَعَذِرَتَنِ لَا رَبِّكُمْ وَلْعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ بھئی ہمیں تو اپنے رب کے حضور میں معذرت پیش کرنی ہے نہ کہ ہم تو آخری وقت تک انہیں روکتے رہے اور کیا پتا ہو سکتا ان میں سے کسی کا دل جو ہے وہ بدل ہی جائے ایک بھی بچ جائے تو بہت بڑی ہمارے لیے کمائی ہے جیسے کہ حضور نے حضرت علی سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا لَا يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرُ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعْمِ اللہ تمہارے ذریعے سے ایک انسان کو بھی ہدایت دے جائے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہے تو کیا پتا ہے ہمارے سمجھانے سے کچھ لوگ باز آئی جائیں اس کے بعد فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُو بِهِ اَن جَيْنَا اللَّذِينَ يَنْحَوْنَا نِسُوا تو جب ان لوگوں کی حد سے پڑ گئی اور وہ ساری جو انہیں تذکین و نصیحت کی گئی اسے انہوں نے نظرانداز کر دیا تو ہم نے صرف ان کو بچایا جو برائی سے روکتے تھے باقی دونوں گروہ جو ہے عذاب کے اندر مبتلا ہوئے اور ان کو جو ہے بندروں کے اندر ان کی شکل تبدیل کر دی گئی اور کچن دنوں کے بعد وہ ہلاک ہو گئے تو یہ عذاب جب آتا ہے حدیث میں بھی حضور نے ایک بڑی انتہ مثال سے اس کو سمجھایا ہے کہ دیکھئے ایک جہاز ہے پانی کا کچھ لوگ اس کے عرشے پر بیٹھے ہوئے کچھ نیچے کی منزل میں ہیں اب ظاہر بات ہے نیچے والے جو ہیں پانی لینے آتے ہیں تو عرشے کے اوپر سے ہی پانی لیں گے نا اپنے ڈول سمندر میں ڈالیں گے پانی کھیچیں گے اور پھر وہ ڈول لے کر پانی لے کر جب جائیں گے تو جو عرشے پر بیٹھے ہوئے ان پر چیٹیں پڑیں گے تو انہیں تکلیف ہوتی تھی اور وہ انہیں ان سے جو ہے برا مانتے تھے یہ کیا ہمیں تکلیف دیتے ہو تو بالآخر نے انتہ ہے کیا اچھا جی ہم تو اس کے پیندے میں سراخ کر لیتے ہیں یہاں سے پانی لے لیں گے حضور نے فرمایا دیکھو اگر وہ پیندے میں سراخ کریں گے اور ان کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے لوگ تو جہاز جب ڈوبے گا تو صرف وہ ہی نہیں ڈوبیں گے کہ جنہوں نے پیندے میں سراخ کیا بلکہ پورا جہاز ڈوبے گا تو انسانی معاشرہ اس اعتبار سے اس جہاز کے معنی دے اگر بدی کا فروغ ہو رہا ہو مرکنے والا نہ ہو تو پھر اگر تباہی آئے گی اس معاشرے پر اس قوم پر تو اس میں سب کے سبگیہوں کے ساتھ وہ گھن جو ہے وہ بھی پس جائے گا اور جان لو اللہ تعالی صدا دینے میں بہت سخت ہے اس کی یہ شان بھی ہے وہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے ستار بھی ہے غفار بھی ہے ودود بھی ہے لطیف بھی ہے سب کچھ ہے لیکن شدید انتقام بھی ہے انتقام لینے والا شدید العقاب بھی ہے سخت صدا دینے والا یہ بھی اس کی شانیں ہیں لہذا یہ تو یہ کہ تم اپنے آپ کو اللہ کی کس شان کا مستحق بنا رہے ہیں یہ فیصلہ تم خود کرو اب تمہارے لیے سیدھا راستہ کیا ہے یہ ہے ہمارے لیے در حقیقت اب تک کی تین آیتوں کا خلاصہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار ہے اس پکار میں نماز قائم کرو روضہ رکھو زکاة ادا کرو حج کرو شراب نہ پیو سور کا گوشت نہ کھاؤ مردار نہ کھاؤ یہ سارے بھی اسی کیا حقام ہیں پردہ نافذ کرو وراست کی تقسیم کرو فریضتا من اللہ اللہ کی طرف سے فرض سمجھ کر بیٹوں کو بیٹیوں کو سب کو حصہ دو اب اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان حقام کی خلاف برزی کر رہے ہیں لیکن یہ سمام حقام جوڑ کر ایک بہت بڑا حکم بنتا ہے انعقیم الدین دین کو قائم کرو یہ پورا ایک نظام زندگی کی حیثیت سے ایک فل پولٹیکو سوشل اکنومک سسٹم کی حیثیت سے سسٹم آف سوشل جسٹس کی حیثیت سے بلفیل قائم ہو جائے اس کے لیے تن من دن لگاؤ یہاں تک کہ چونکہ خاش طور پر اس وقت برحرہ شروع ہو چکا تھا مسلح تصادم کا اور اللہ کے لیے اپنی جانوں کا نزدانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اب جو چوتھی آیت آ رہی ہے یہ بڑی عجیب آیت ہے اس میں اگرچہ خاص طور پر جو پس منظر میں قرآن مجید پر غور کرتے ہوئے میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کسی آیت کا خاص پس منظر کیا ہے جسے ہم شان نزول بھی کہتے ہیں کہ جب وہ آیات نازل ہوئیں کیا حالات تھے اور کون لوگ ہیں روح سخن کن کی طرف ہے کن سے بات ہو رہی ہے لیکن پھر چونکہ قرآن مجید صرف اس دور کے لیے ہدایت بن کر نہیں آیا بلکہ عبدالعاباد تک کے لیے ہدایت ہے لہذا پھر جنرلائز کریں گے پہلے کو کہتے ہیں تعویل خاص خاص پس منظر کے کانٹیکسٹ میں اس کی تعویل اور اس کی تفسیر کرنا ایک تعویل عام ہے جنرلائز کر کے الفاظ سے جو مفہوم نکل رہا ہے عبدی اس کو حاصل کرنا یہاں خاص طور پر مہاجرین سے خطاب ہے وَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَدْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ اے مہاجرین مکہ یاد کرو جبکہ تم بڑے قلیل تھے تعداد میں اور تمہیں زمین میں الارث مراد ارض مکہ ارض حرم ارض مقدس میں تمہیں دبا لیا گیا تھا ظاہر بات ہے مسلمان کمزور تھے مغلوب تھے کفار کا غلبہ تھا ان کی طاقت تھی ان کی یوں سمجھئے کہ ستوت تھی وہاں مسلمان جو ہیں انہیں ستایا جا رہا تھا مارا جا رہا تھا پرسیکیوٹ کیا جا رہا تھا تو طرح یاد کرو اِذْاَنْتُمْ قَلِيلٌ تمہاری تعداد کم تھی مُسْتَدْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ اور تمہیں دبا لیا گیا تھا زمین کے اندر تَخَافُونَ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسِ اور تمہیں ڈر رہتا تھا کہ تمہیں لوگ اچھک کر لے جائیں گے ظاہر بات ہے کہ وہاں کوئی پروٹیکشن نہیں تھی خاص طور پر جو بیچارے غلاموں کے طبطے میں سے ایمان لائے تھے ان کا تو کوئی حق سرے سے تھا ہی نہیں آقا جب چاہے جیسے کہ آپ کی اگر بکری ہے جب تک چاہیں آپ اسے اپنے ہاں باد کر رکھیں جب چاہیں اسے زبا کریں اس کا گوشت کھا لیں کون آپ سے پوچھ سکتا بھئی میری بکری تھی میں نے زبا کیا بات ختم ہوئی اسی طرح وہ جو غلام ہوتے تھے کنیزیں وہ تو گویا کہ آقاوں کی ملکیت ہوتے تھے ان کے رحم و کرم اور ان کے کوئی حقوق نہیں تھے جب چاہیں قتل کرتے ہیں جب چاہیں ان کو جس طریقے سے چاہیں ایزا کو چاہیں تو یہ جو کچھ ہو رہا تھا جیسے حضرت سمیہ شہید کر دی گئی رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل نے کیا شدید ترین پرسیکوشن کے بعد ان کے شاہر حضرت یاسم رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دی گئے شدید ترین پرسیکوشن کے بعد تو ایک حالت خوف تاری تھی تم پر خوف یہ تاری تھا تخافون ان یتخطفکم الناس کہ لوگ تمہیں اچھک کر لے جائیں گے جو بھی چاہیں گے یہ مشموع یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب سن دس نبوی میں ہجرت سے دو سال دھائی سال پہلے جب حضور مکہ سے مایوس ہو کر تائف دے اور تائف سے چونکہ وہاں تو بجائز کے کہ لوگ آپ کی دعوت کو قبول کرتے جو تینوں بڑے بڑے سردار تھے ان سے ملاقات کی آپ نے لیکن تینوں نے اس قدر تلخ باتیں کہیں ہیں زہر میں بوجی ہوئی باتیں کہیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے دلشکستہ ہو کر وہاں سے واپسی کا سفر اختیار کرنے لگے تو پھر انہوں نے غنڈوں کو اشارہ کر دیا ذرا ان کی خبر لو پھر پتھرا ہوا شریب آپ کا جسم اتھر جو ہے لہو لہان ہوا ان حالات کے اندر جب مکہ واپس آئے ہیں تو مکہ میں اب داخل نہیں ہو سکتے تھے اس لیے کہ پروٹیکشن جو تھی ابو طالب کی ابو طالب کا انتقال ہو چکا بنو حاشم کے وہ سردار تھے چاہے خود ایمان نہیں لائے لیکن حضور کو پروٹیکشن حاصل تھی ان کی وجہ سے بنو حاشم سب کے ساتھ جو ہیں حضور کی پشت پر تھے اب ان کا انتقال ہو چکا اب بنو حاشم کا سردار ابو لہب ہے ابو لہب تو خود خون کا پیاس آئے محمد الرسول اللہ کا لہذا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے ایک مکہ کے ایک شخص کو پیغام بھیجا کوئی بڑا سردار تھا صاحب حیثیت اگر تم مجھے اپنی امان میں لے لو تو میں آ جاؤں اس نے معذرت کر دی کہ نہیں جی پھر بھیجا حضرت زید بن حارسہ کو رضی اللہ تعالیٰ اچھا ذرا فلان شخص کے پاس جا وہ بڑا شریف آدمی ہے شاید وہ مجھے امان دے دے تو میں مکہ میں آ جاؤں آپ باہر ہیں مکہ کے باہر آپ نے اپنا دیرہ لگایا ہوا داخل نہیں ہو رہے اس کا بھی جواب آ گیا نفی میں پھر تیسرا شخص ہے مطم بن عدی اس کے پاس جب بھیجا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کو میں امان دیتا ہوں وہ آپ مکہ میں آ جاؤں آپ میری امان میں حضور نے پھر بھیجا نہیں کہو مجھے آ کر لے کر جاؤ اس لیے کہ کیا پتا مکہ میں داخل ہوتا کوئی مجھ پر حملہ کر دے بعد میں وہ یہ پلی لے سکتا ہے کہ مجھے کیا پتا تھا کہ مطم بن عدی نے امان دے رکھی ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شریف النفس انسان اگرچہ مرا ہے وہ شرک پر اور کفر پر جیسے ابو طالب انتقال کر گئے وہ ایمان نہیں لائے لیکن ہمارے محسن ہیں محمد الرسول اللہ کے محسن ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم بھی ان کا جو بار احسان ہے اپنے کندوں پر محسوس کرتے ہیں دس برس تک پروٹیکشن جو دی ہے محمد الرسول اللہ کو مکہ میں وہ ابو طالب نے دی ہے دنیا بھی یہ اعتبار سے اگرچہ حقیقی پروٹیکشن تو اللہ کی ہے لیکن جو دنیا میں وسائل کا معاملہ ہوتا ہے مادی اسماب و وسائل کا تو اللہ نے ان کو ذریعہ بنائے اسی طرح یہ مطمئن بن عدی ہیں کہ انہوں نے امان دی ہے اپنے چھے بیٹوں کو ہتیار سجا کر باہر آئے ہیں اور لے کر گئے ہیں پھر حضور کو اور اعلان کرتے ہوئے لوگوں سن لو آج سے محمد میری امان میں تب یہ آپ نے دھائی تین برس اور گزارے ہیں مکہ کے اندر لوٹ کیجئے اس بات کو تو حالات اس درجے مخدوش ہیں کہ حضور کی جان وہاں محفوظ نہیں تھی وہی بات ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پھر اس مطمئن بن عدی کا اتنا احسان حضور نے مانا ہے کہ غزوہ بدر میں جب ستر اسیر قریش کے حضور کے قبضے میں تھے قیدی پریزنرز آف وار تو حضور نے صرف فرمایا کہ اگر آج متعم زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا تو میں یہ ستر کے ستر قیدی بغیر کسی فدیہ کے چھوڑ دیتا لیکن متعم کا انتقال ہو چکا تھا وہ اپنے اسی کفر اور شرک پر مر چکا تھا لیکن جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ ہم پر احسان ہے اسی طریقے سے حضور نے کتنا بڑا احسان مانا کہ غزوہ بدر کے ستر کے ستر اسیروں کو میں چھوڑ دیتا اگر آج متعم زندہ ہوتا اور سفارش کرتا کہ چھوڑ دو تو یہ جو قیفیت تھی مکہ میں وَذْكُرُوا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَدْعَفُونَ فِي الْأَرْدِ تَخَافُونَ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاس اب یہ دیکھیں تین الفاظ آئے ہیں قَلِيلٌ تمہاری تعداد کم تھی مُسْتَدْعَفُونَ فِي الْأَرْدِ زمینِ حرم میں تمہیں دبا لیا گیا تھا لوگ تم پر غالب تھے تم دبے ہوئے تھے تَخَافُونَ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاس تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے اب تین ہی الفاظ آ رہے ہیں فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَسْرِهِ وَرَضَقَكُمْ مِنَتَيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تو اللہ نے تمہیں پناہ دی آج یہ مدینے کی سرزمین یہ مدینہ النبی یہ ادار الحجرت بن گیا ہے اور اس نے آغوش واہ کر کے اپنے کھلے بازوں کے ساتھ اور تمہیں بغلگیر کیا ہے اپنے ساتھ اس لیے کہ حضور نے جب صحابہ کو یہ بھائی بھائی بنایا ہے انساری اور مہاجرین کو تو انساری صحابہ جو ہیں انہوں نے اپنی دکانوں میں یہ دکان ہے میری لوگ میں بیچ میں دیوار کھڑی کر دیتا ہوں آدھی تمہاری آدھی میری یہ میرا گھر ہے محمد نے تمہیں میرا بھائی قرار دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لوگ میں بیچ میں دیوار کھڑا کر دیتا ہوں آدھا گھر تمہارا آدھا میرا یہاں تک کہ ایک صحابی ان کی دو بیویاں تھی انساری صحابی اپنے مہاجر بھائی کو لے گئے گھر میں پردے کے احکام آئی نہیں تھے اور پردہ اس وقت عرب میں تھا ہی نہیں سیدھے لے گئے گھر میں میری یہ دو بیویاں ہیں تم جس کو پسند کرو میں اسے طلاق دے دوں تاکہ تم اس سے نکاح کرنے کیونکہ میں یہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ میرے تو گھر میں دو دو بیویاں آباد ہوں اور میرا بھائی جسے محمد نے میرا بھائی قرار دیا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا گھر آباد میں ہو یہاں تک کا معاملہ تھا تو اس لیے اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فآواکم اللہ نے تمہیں پناہ دی ہے وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ اور اپنی خاص نصرت سے تمہاری مدد فرمائی ہے جس کی سب سے بڑی مثال ابھی گزر چکی ہے کہ غضوہِ بدر میں تم نے دیکھ لیا یوم الفرقان بنا دیا تین سو تیرہ تقریباً نہتے غیر مسلح تقریباً غیر مسلح صرف دو کے پاس تلواریں تھی اس لیے کہ مدینہ سے جب نکلے تھے یہ خیالی نہیں تھا کہ کوئی جنگ ہوگی وہ تو جیسے اس سے پہلے چار غضوات غضوہِ بدر سے پہلے ہیں تو جیسے وہاں کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی بلکہ قافلوں کا راستہ روکنا تھا انٹرسیپٹ کرنا تھا قافلوں کو تو اب بھی جو قافلہ آ رہا تھا شام سے ابو سفیان کی سرکردگی میں اس کا راستہ روکنے کے لیے حضور مدینہ سے نکلے ہیں یہی وجہ ہے کہ عام جو ہے کوئی اعلان جنگ نہیں تھا لوگوں نے ہتیار لیا ہی نہیں وہ تو یہ کہ قافلے کو روکنا ہے بھئی لیکن کچھ عرصے کے بعد آگے آ کے پھر وہ وہی نازل ہوئی کہ اے محمد وہ قافلہ تو آ رہا ہے شمال سے لیکن جنوب سے ایک لشکر بھی چل پڑا ہے اور ان میں سے دونوں میں سے ایک پر ہمارا وعدہ ہے تمہیں ضرور فتح حاصل ہو جائے گی اب یہ جب وعدہ ہے یہ سورہ الفال کے اندر ہی موجود ہے یہ اس سے پہلے کی آیات میں پھر حضور نے جو ہے مشاورت ملقب کی میں اس تفصیل میں اس وقت نہیں جا سکتا وہ موضوع نہیں ہے لیکن میں آج یہ کر رہا ہوں نہتے لوگ تھے تین سو تیرہ اور وہاں پوری تیاری کر کے ایک ہزار کا لشکر نو سو اوٹ لے کر سو گھوڑوں کا رسالہ یہاں تین سو تیرہ میں سے صرف دو کے پاس گھوڑے تھے دو گھوڑوں پر مشتمل رسالہ کیولری جو ہے وہ دو گھوڑوں پر مشتمل تھی ادھر سو گھوڑوں کی کیولری ہے ادھر ایک ہزار ہے ادھر تین سو تیرہ ہیں ادھر پوری طرح مسلح ہے کیل کاٹے سے یہاں بالکل غیر مسلح ہے کوئی صرف لاتھی لیے چلا آرہا کسی کے پاس صرف مرچہ ہے تلواریں دو کے پاس ہے یہ حال لیکن اللہ نے فتح عطا فرمائی فتح عظیم ایسی فتح جسے یوم الفرقان کہہ دیا گیا تو ایدہوں ایدکم بے نصرہی اپنی خصوصی نصرہ سے تمہاری بدد کیے ورزقکم من الطیبات اور مدینہ میں آ کر یہ مدینہ تو نخلستانوں کا شہر ہے یہاں تو زرارت ہوتی ہے یہاں باغات ہیں یہاں پھل ہیں یہاں پھجور کے درست ہیں یہاں گوروں کے باغات ہیں تمہیں یہاں اللہ نے جگہ دی ہے تو تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے لعل لکم تشکرون تاکہ تم شکر کر سکو یہ تو ہو گیا خاص جو ہے تعویل خاص کا معاملہ کہ اس آیت کے مخاطب کون تھے اس وقت مہاجرین مکہ جو مکہ میں جب تک تھے سخت حالات میں تھے ستائے جا رہے تھے تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی ہر وقت جان کا اندیشہ تھا دبے ہوئے تھے کمزور تھے لیکن اب اللہ تعالی نے انہیں یہاں پناہ دی جگہ دی یہاں پر ان کے لیے رزق جو ہے دروازے کھول دیئے نسرت کے لیے انسار مدینہ کو جو ہے سربقف ان کے ساتھ کھڑا کر دیا تو یہ ان کے اوپر خصوصی احسان تھے جو اللہ کے ہوئے لیکن اب نوٹ کیجئے میں اسی آیت میں تعویل عام کے اعتبار سے پاکستان کی تحریک کی پوری سرگزس دیکھ رہا ہوں دیکھئے تحریک پاکستان کیوں اٹھی ہم اقلیت میں تھے ہندوستان میں انتم قلیلن ہم اقلیت میں تھے ہندو اکثریت میں تھا زمانہ اب وہ آگیا تھا اب وہ تلوار سے معاملات تیہ نہیں ہوتے ووٹ سے ہوتے تلوار سے معاملات تیہ ہوتے تو اب بھی وہ اقلیت بھاری رہتی ہندو اکثریت پر لیکن جب ون مین ون ووٹ کا معاملہ آ گیا تو اکثریت غالب ہے ہی ہے اب تو ظاہر بات ہے اقلیت کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں اس وقت بھی ہم دبے ہوئے تھے تجارت پر ان کا قبضہ تھا سرکاری ملازمتوں میں وہ ہم سے بہت آگے نکل چکے تھے اس لیے کہ انہوں نے تو فوری طور پر انگریزی پڑھنی شروع کرنی تھی ہمارے ہاتھ تو جو ہمارا سب سے زیادہ مخلص علماء کا طبقہ تھا انہوں نے تو کہا تھا کہ انگریزی پڑھیں گے نہیں نہ انگریزی تہذیب اختیار کریں گے نہ میز کرسی پر بیٹھ کے کھانا کھائیں گے نہ چمچ استعمال کریں گے کانٹا تو مہدور کی باتیں چھوڑی کانٹا چمچ بھی استعمال نہیں کریں گے گویا کہ پورا بائیکاٹ مغرب کا مغربی تہذیب کا مغربی علوم کا مغربی زبان کا مغربی سائنسز کا لہذا ہندو آگے نکل گیا اس لئے تو سرسید خان نے پھر بعد میں بابیلہ مچایا ہے مرہوم نے کہ یہ اگر روش جاری رہی تو تم تو صرف ماشقی رہ جاؤ گے یا قصائی رہ جاؤ گے یا تمہارے پاس کاروبار صرف چمڑوں کا رہ جائے گا کہ جو ہندو نہیں کرتا اب تو کرتے ہیں ڈٹ کر وہ چمڑوں کا کاروبار بھی کرتے لیکن پہلے نہیں کرتے تھے یہ چیزیں رہ جائیں گی تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا تو انگریز ہی پڑھو آگے آو بہرہ اس کے باوجود جو ہم سے وہ آگے نکل گئے تھے پھر انگریز انہیں شہ دے رہا تھا اس کی وجہ خاص تھی کیونکہ انگریز نے حکومت چھینی ہندوستان میں مسلمان سے اکثر اور بیشتر جگہوں پر پنجاب میں سکھوں سے چھینی ہے آ کر لیکن سندھ میں تو مسلمانوں سے چھینی ہے تالپور فیملی تھی یہاں پر اس کی حکومت تھی باقی بھی ہندوستان کے اکثر علاقوں میں مسلمانوں سے حکومت چھینی ہے تو جو قوم حکومت کے تختے سے گرا کر تختے حکومت سے گرا کر نیچے اٹھار دی گئی ہے اس میں تو ظاہر بات ہے بغاوت کے آثار ہوں گے انہیں تو اپنی حکومت یاد آئے گی ہندو کا معاملہ اور تھا ہندو تو پہلے بھی غلام تھا پہلے مسلمانوں کا غلام تھا بیسائیوں کا ہو گئے یا فرق کیا پڑا چینج آف ماسٹرز کا معاملہ ہے پہلے بھی کوئی حاکم تو نہیں تھا محکوم تھا لہذا اس کے لیے کوئی ایسا بڑا حادثہ نہیں تھا یہ صرف یہ کہ حاکم بدل گئے اور مسلمان حاکم سے محکوم بنا دیئے گئے لہذا ان میں بغاوت کے جراسین تھے اسماع میں بغاوت ہند سر سید احمد خان کی کتاب درہ نوٹ کیجئے کہ اس لیے کیوں لکھی انہوں نے بہرحال اس کا نتیجہ کیا تھا کہ مسلمانوں میں خوف پیدا ہوا کہ اگر ہندوستان ایک وحدت سیاسی وحدت کی حیثیت سے آزاد ہوا تو ہندو ہمیں دبا دیں گے مستدعفین تو ہم پہلے ہی ہیں مالی اعتبار سے بہت تیچھے ہیں تعلیم کے اعتبار سے بہت تیچھے ہیں بیداری ہمارے اندر بہت کم ہے تنظیم ہمارے اندر کم ہے سرمایہ ہمارے پاس کم ہے ادھر ہندو ان تمام اعتبارات سے آگے نکل گیا سرکاری ملازمتوں میں آگے نکل گیا سرکار دربار میں رسائی اس کو زیادہ حاصل ہو گئی پھر یہ کہ ان کی ہماری مقابلے میں ایک اور چار کی نسبت ہے آبادی کی تو نتیجہ کیا نکلے گا تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے ہمارے مذہب کو بھی بدلیں گے شدی کی اور سنگٹن کی تحریک شروع ہو چکی تھی آپ کے علم میں ہے جس کے جواب میں پھر یہ تبلیغی جماعت کا کام مولانا علیہ السلام علیہ نے شروع فرمایا بڑے زوردار انداز کے اندر شدی کی آنڈی چلی تھی ہندی اور اردو کے خلاف جو ہے کس قدر بڑا مہاد بن گیا تھا مالی اعتبار سے تو وہ ہمیں ایکسپورائٹ پہلے ہی کر رہے تھے اور بھی کرتے تو اس اعتبار سے یہ خوف تھا کہ جس کی وجہ سے مسلمان آنے ہند اور ظاہر بات ہے یہ خوف زیادہ کہاں تھا یہ نوٹ کیجئے پنجاب میں تو یہ خوف اتنا نہیں تھا پتھانوں کو ہندووں سے کیا خوف تھا سوبہ سرد میں وہاں تو 99 فیصد مسلمان ہیں زیادہ ایک فیصد کوئی ہندو سکھ ہوگا وہاں پر انہیں کوئی خوف نہیں تھا سندھ میں چونکہ ہندووں کی تعداد کافی تھی اور وہ بہت زیادہ منظم تھے کاروبار پر پورا ان کا ہور تھا یہی وجہ ہے کہ خود جیم سید صاحب نے تین سال پہلے قیام پاکستان سے تین سال پہلے اپیل کی تھی کہ ہندوستان میں جو مائنورٹی پروونسز کے مسلمان ہیں جو وہاں کوئی استجارت وغیرہ بھی کرتے ہیں جانتے ہیں وہ یہاں آئیں سندھ میں تاکہ ہمیں یہ ہندووں کی حجمنی جو ہے اس سے ہمیں نجات دلائیں تو یہاں کے حالات تو تھے لیکن پنجاب میں تو نہیں تھا اسی طریقے سے اصل خطلہ اگر کہیں تھا تو مائنورٹی پروونسز میں تھا یہی وجہ ہے کہ تحریک پاکستان کی اصل قیادت اور اصل قوت جو ہے وہ مائنورٹی پروونسز سے تھی ساری قیادت جو ہے بومبے سے قائد آدم ہے یوپی سے لیاقت علی خان ہے نوائل خان ہے خلیق الزمان ہے چودری صاحب اور لوگ جو بھی چلے آ رہے ہیں آئی آئی چندری گھر ہیں کہاں کہیں یہ لوگ یہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ در حقیقت وہ مائنورٹی پروونسز کے یہ ہے تحریک پاکستان کا پس منظر کہ ہم نے کہا کہ نہیں صاحب ہمیں علیدہ ملک دے دو ہم ان دوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہماری تہذیب جدہ ہمارا تمدن جدہ ہمارے قوانین جدہ ہماری رسومات جدہ ہمارے عقائد جدہ ہمارا دین جدہ ہر شہ جدہ ہے ہم ان کے ساتھ ایک قوم نہیں ہمیں ایک علیدہ وطن دے دو تاکہ ہم اپنے نظریات کے مطابق اپنی روایات کے مطابق اپنے شعار کے مطابق اپنا ایک نظام بنایں یہ ہے تحریک پاکستان کا خلاصہ لہذا اس کو منطبق کیجئے اس پر فرمایا اس لیے کہ قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں آیت آئی ہے آیت نمبر دس لقد انزلنا الیکم کتابا فیہِ ذکروکم اے لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کر دی ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے اب اس کا اگرچہ ایک ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ذکر لکم تمہارے لیے ذکر ہے نصیحت ہے یاد دہانی ہے لیکن ذکروکم اس کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ مفہوم بھی لیا جا سکتا ہے کہ تمہارا ذکر موجود ہے تذکرہ ہے اس آئینے میں ہر ایک قوم کو اپنی تصویر نظر آ جائے گی اس لیے کہ ایک حدیث میں جو حضرت علی سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ اس کا سموت ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک برطبہ اشارت فرمایا انہا ستکونو فتنة انقریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا فقل تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے ارس کیا مَلْمَخْرَجُ مِنْهَا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کونسا ہوگا قَالَكْتَابُ اللَّهُ فرمایا اللہ کی کتاب فتنوں سے بچانے والی اور نکالنے والی فیہِ خَبَرُ مَا قَبْلَكُمْ وَنَبَعُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ اس قرآن میں تم سے پہلی قومیں جو گدنی ہیں قرآن مجید میں تذکرہ ہے آنکھیں کھول کر پڑھیں تو ہمیں نظر آ جائے گا کہ یہ درحقیقت ہماری تصویر کا شکی جا رہی ہے وَذْكُرُوا اِذْ عَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَدْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسِ فَآَوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ نوٹ کیجئے کس طرح اللہ نے اپنی نسرت سے ہمیں آج تک بچایا ہے یاد کیجئے سن باسٹھ میں عیوب خانے چاندی کی تشتری میں رکھ کر پاکستان کو دوبارہ پیش کر دیا تھا ہندوستان کی خدمت میں جوائنٹ ڈیفنس جوائنٹ ڈیفنس کا مطلب کیا تھا کومن بجیٹنگ سب سے بڑا خرچہ جو ہے بجیٹ کے اندر وہ ڈیفنس کا ہوتا ہے جوائنٹ ڈیفنس ہے جوائنٹ بجیٹ ہونا چاہیے اور پھر کومن فورن پالیسی ڈیفنس میں تو اثر مسئلہ یہ دشمن کون ہے دوست کون ہے گویا کہ ہم دوبارہ ریورٹ کر رہے تھے وہ تو ٹھوکر ماری ہے نہرو نے پہلے اس نے ٹھوکر مار دی تھی قائد آدم نے مان لیا تھا کیمنٹ مشن پلین کو جس میں کم سے کم دس سال تک کے لیے آزاد پاکستان کے مطالبے سے دست مرداری ہو چکی تھی کہ ایک ہندوستان وجود میں آئے گا ایک مرکزی حکومت ہوگی تین زون ہوں گے اے بی سی زونز کو انٹرنل آٹانومی حاصل ہوگی لیکن مرکز ایک ہوگا ڈیفنس ایک ہوگا کمیونکیشن ڈیفنس کرنسی یہ ساری چیزیں ایک ہوگی لیکن یہ کہ دس سال کے بعد اگر کوئی زون علیدہ ہونا چاہے تو اسے اس کا اختیار ہوگا قائد آدم نے مان لیا تعلی پٹ گئی کہ دیکھو بس یہ پاکستان کے مطالبے سے دست مردار ہوگئے کجا آن شورہ شوری کجا آن ای بین ام کی بڑی تعلی پٹی ہے اور وہ بڑا یعنیوں سمجھ یہ کہ قائد آدم کی زندگی میں آپ کے پولٹیکل کیریئر میں وہ لوئر ایم تھا اس وقت نیچے چلی گئی تھی آپ کی شخصیت لیکن پھر کیا ہوا نہروں نے کہہ دیا کسی نے پوچھا کہ یہ علیدہ ہونے کا بھی امکان اس میں ہے ایک دفعہ قائم ہو لینے دو پھر کون کسی کو علیدہ ہونے دیتا ہے بات تو سچی کہی تھی اس نے نکل جاتی ہے جس کے موز سے سچی بات مستی میں فقیحے مسلحب بی سے وہ رندے بادہ خار اچھا اس نے بات نے کہہ دی سچی فوراں قائد آدم نے جو ہے بیک ریورس لگایا کہ اگر یہی نیتیں ان ارادے ہیں تو ہم پھر اس کیبنیٹ مشن پلین کو جو ہم نے تسلیم کیا تھا ہم اپنے واپس لیتے ہیں تب یہ پاکستان وجود میں آیا ہے اور یہ مولانا ابوالکلام آزاد نے انڈیا ونس فریڈم جو کتاب لکھی ہے اس میں اپنے پوری زندگی کی صرف ایک ہی غلطی تسلیم کی ہے اور وہ یہ کہ میں نے اس وقت کانگرس کی صدارت کی پیش کش قبول نہیں کی جب مولانا ابوالکلام آزاد نے نہیں تسلیم کیا صدر بننا تو جواہرلال نیرو پر صدارت آئی اور اگر جواہرلال لیلو صدر نہ ہوتا اور یہ بات کہہ دیتا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی لیکن چونکہ اس وقت وہ صدر تھا آل انڈیا کانگرس کا لہذا اب اس کی بات جو ہے قائد عاظم نے اس کو سامنے رکھ کر اور کیبنیٹ مشن پلین سے جو ہے وہی نہرو ہے جو سن 62 میں آ کر کہتا ہے یہ پندرہ سال کے بعد جب اس نے کہا جوائن ڈیفنس جوائن ڈیفنس اگنس ہوم کس کے خلاف ہمارا کوئی کومن اینیمی ہے ہی نہیں ٹھوکر مار دی تو پاکستان بچا پھر سن 65 میں تین ہی سال بعد لاہور کو جس طرح بچایا ہے نوٹ کیجئے بی بی سی ٹیلی ویجن پر دکھا دیا گیا فال اف لاہور لاہور تو فتح ہو چکا بھارتی فوجیں داخل ہو چکی فال اف لاہور کی فلم دکھائی جا رہی اتنا یقینی تھا جو جنرل تھے انہوں نے تیہ کیا ہوا تو آفیس نے شام کو جیم خانہ کلب میں جہاں قائد اعظم لائبرری بنی ہوئی ہے لارنس کارڈن میں یہ تھا وہاں کا جیم خانہ کلب شام کو جا کے شراب پیئے گی اتنا یقین تھا انہیں لیکن پھر یہ بھی اسی سورہ انفال کی آیت ہے میں ان کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا وہ ایسا روب ڈالا ہے جب انہوں دیکھا ریزسٹنس ہی کوئی نہیں ہے ہمارا راستہ کوئی روک ہی نہیں رہا تو خوف تاری ہو گیا کہ ہمیں گھیرے نے نہ لیا جا رہا ہو اور ٹھٹک کر کھڑے رہ گئے اور وہ ٹائم مل گیا پاکستان کو کہ پھر اس نے اپنے ڈیفنس کو موبیلائز کر لیا ورنہ یہ کہ اس وقت تو واقعی طرح ان کے لیے کھلی سڑک پڑی ہوئی تھی گرینڈ ٹرنک روڈ کے اوپر بڑھتے پہ چلے آتے کوئی روکنے بارہ تھا ہی نہیں ہم لوگ تو پورے مطمئن تھے مٹو صاحب نے اتمنان دلا دیا تھا ایوب خان کو کہ انڈیا انٹرنیشنل باؤنڈر کروس نہیں کرے گا جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہم نے جو بھی کمانڈوز اپنے داخل کیے تھے اس وقت کشمیر میں تو اس نے یقین دلایا تھا کہ امریکنز نے مجھے یقین دلا دیا ہے کہ بھارت انٹرنیشنل باؤنڈری کروس نہیں کرے گا جو کچھ تم کشمیر میں کرنا چاہتے ہو کر لو اگر کوئی ہندیا بھی قدم اٹھائے گا تو کشمیر میں اٹھائے گا تو اس کے اوپر یہ خاموش آرام سے بیٹھے گا کوئی سو رہے تھے بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اب تک جو تحفظ دیا اللہ تعالی نے سن اکتر میں بھی اگرچہ عیس پاکستان ہم سے کٹ گیا بنگلہ دیش بن گیا وہ ایک دوسری داستانے میں تفصیل میں زود نہیں جا سکتا لیکن یہ یاد کر لی دیا سن اکتر میں یہ جو بچا کھچا پاکستان اب ہے اس کو بھی اللہ نے ہی بچایا ہے ورنہ ہم ختم ہو چکے ہمارا ڈیفنس راجستان سنٹر میں ختم ہو چکا تھا اس پورے سیکٹر میں بھارت کی پیش قدمی جاری تھی سیالکورٹ سیکٹر پر ہمیں شکست ہو چکی تھی بھارت تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا ہماری ائر فورس جو ہے بلکل مفلوج ہو گئی تھی یہ آواکس کے قسم کے جو ہے یہ ہیلیکوپرس دے ریتی رشیہ نے بھارت کو کہ ہمارا ایک جہاز ذرا سجم بش کرتا تھا تو انہیں معلوم ہو جاتا لہذا ہماری ائر فورس تقریبا مفلوج تھی آپ کے اسی شہر کراچی میں آ کر کیماری میں ایک ہمارے نیوی کے جہاز کو ہٹ کر کے گئے ہو اور لینڈ ڈیفنس جو ہیں کوسٹل ڈیفنس ان کو سٹرنگٹن کیا جا رہا تھا اندیشہ ہو گیا تھا کہ بھارتی یہاں پر اتر نہ جائیں اس صاحب کے اوپر وہ فوجیں نہ اتار دیں یہ حال تھا ہمارا لیکن یہ کہ جس کو اندرہ گاندی مرتے مرتے وہ کہتی رہی پرو پاکستان ٹلٹ آف نکسن ایڈمنیسٹریشن اس کے نتیجے میں یہ کہ نکسن نے حکم دیا ہے کوسیجن کو بس اب بند کرو نو مور ہاٹ لائن کے اوپر یہ حکم گیا ہے اور کوسیجن نے حکم دیا ہے اندرہ گاندی کو کہ سیز فائر کرو اور یونی لیٹرل سیز فائر کیا ہے بھارت میں اللہ نے بچایا ابھی تک بچائے رکھائے لیکن یہ کہ یہ جان لیجئے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر زیادہ جری نہیں ہونا چاہیے گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ بچائے گا ہو سکتا ہے رسی دراز کریں موقع پر موقع دیں کوئی وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ پھر وہ اس کا موقع ختم ہو جائے وہ عجل مدت معین جو ہے ختم ہو جائے پوری ہو جائے اور پھر کوئی بڑا عذاب کا کھوڑا ہم پر پڑ جائے بہرحال اس وقت اس آیت پر میں بات کر رہا تھا وَذْكُرُوا اِذْأَنْتُمْ قَلِيلُ الْمُسْتَدْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ يَتُخَطَّفَكُمُ الْنَّاسِ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَسْرِهِ وَرَزَقُكُمْ مِنَتْ تو یہ بات کس قدر خوشحالی پاکستان میں ہوئی تھی پاکستان بننے کے فوراً بعد تیزی کے ساتھ آگے آ رہی تھی وَرَزَقَكُمْ مِنَتْطَيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرو اب اگلی آیت جو ہے اس میں مرسی آئے گا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا عَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَبُونَ اے ایمان والو خیانت مت کرو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اور نہ ہی خیانت کرو باہمی اپنی امانتوں میں اللہ کے ساتھ خیانت کیا ہے اس کو عام مفہوم میں لیجئے اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَمْ وَأَنْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ اللہ نے اہلِ ایمان سے ان کی جانے اور مال خرید لی ہے میرے پاس میری جان جو ہے وہ میری نہیں ہے اللہ کی ہے میرے پاس جو کچھ مال ہے میرا نہیں اللہ کا ہے جب اللہ کا تقاضہ آئے پیش کر دوں تقاضہ آئے گا محمد کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم آؤ بھئی نکلو اب اللہ کے راہ میں لہو بھئی اللہ کے راہ میں انفاق کرو خرچ کرو اس لیے کہ اب ہمیں ایک مہم جو ہے بھیجنی ہے اس کے لیے ساز و سامان تیار کرنا ہے تو تقاضہ آئے گا حضور کی زبان مبارک ہے اللہ کے ساتھ سودا تمہارا لیکن یہ کہ اب اگر تم اس کے اندر قسمہ ساتے ہو تمہاری تجورییں جو ہیں جو کی تم بند رہتی ہیں تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تیار نہیں ہو تم اپنی جان مہتے لیے پر رکھ کر میدان میں آنے کو تیار نہیں ہو تو یہ اب خیانت کر رہے ہو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اگر کوئی امانت کا معاملہ ہو تو خیانت نہ کیا کرو ضائع بات ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کا حق مانے گا وہ بندوں کا حق بھی مانے گا جو اللہ کا شکر کرے گا وہ بندوں کا بشکر یادہ کرے گا اگر کسی نے اس کے ساتھ کوئے بھلائی اور خیر کیے جو بندوں کا شکر یادہ نہیں کرتا وہ اللہ کا بشکر نہیں کرے گا من لم يشکر الناس لا يشکر الله جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ کبھی اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوگا اس حوالے سے جو بندوں کے اندر خیانت کرے گا آپس میں اللہ کے ساتھ بھی خیانت کرے گا اور جو اللہ کے ساتھ خیانت کر رہا اس سے کیسے توقع ہوگی کہ وہ بندوں کے معاملے میں امانتدار ہو جائے گا بازی بازی باریش بابا ہم بازی اگر تو تم کھیل کھیل رہے ہو تو اپنے باپ کی داڑی سے کھیلنے لگے ہو تو اگر تم اللہ کے ساتھ خیانت کر رہے ہو لَا تَخُونُ اللَّهَ وَرَسُّوَ الرَّسُولُ وَتَخُونُ أَمَانَاتِكُمْ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ دیکھو جانتے بوجھتے یہ کام نہ کرو اب اسے اپنے اوپر منطبق کیجئے ہم نے خیانت کی ہے اللہ کے ساتھ سلطنتِ خداداد پاکستان کہا تھا اللہ ہمیں ہندو اور انگریز کی دوری غلامی سے نجات دے ہم تیرے دین کا بول بالا کریں علامہ اقبال نے 1930 میں کہا تھا علاباد میں مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے دور ملوکیت میں بنو عمیہ بنو عباس ان کے دور ملوکیت میں جو دھبے پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر اصل اسلام کی تصویر دنیا کے سامنے پیش کریں یعنی خلافت راٹنا کا نظام قائم کریں دور بنو عمیہ دور بنو عباس سے پہلے کونسا نظام تھا وہ تو نظام خلافت راٹنا کا تھا ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ تعالی المجمعین کا یہ کہا اقبال نے اور پھر قائد عاظم نے کس درجے دس برس 1967 سے لے کر 47 جو تقریریں کی ہمارا دستور پاکستان اسلام قرآن ہے پوچھا گئے آپ کا دستور آپ نے بنایا پاکستان کا ہمارا دستور 14 سو برس پہلے سے تیہ ہے اور ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اقوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرے وہ کہاں ہے نمونہ وہی سود وہی بینکنگ وہی جاگیرداری ہم سے تو ہندو بہتر رہے جاگیرداری کی تو کبر پہلے دن توڑ دی تھی انہوں نے ٹھیک ہے بینکنگ اور سود مہاجنی تو ان کا نظام پہلے سے تھا لیکن کم سے کم جاگیرداری زمیداری کی جو ہے لعنت اس کو تو ختم کر دیا تھا ہمارے ہاں تو وہ پیر تسمہ پابی سوار ہیں ساری جو ہماری سیاست کی انسٹیبلیٹی ہے اس کی وجہ یہ جاگیرداری نظام اور جب تک اس کے اندر سے یہ ختم نہیں ہوگا یہاں کبھی بھی اس تحکام سیاست میں پیدا نہیں ہو سکتا یہ تو جاگیرداروں کی میوزیکل چیئرز گیم ہے کھیل ہے ان کا ایک شغل ہے انہیں اور تو کوئی کام نہیں ان کے تو بیچارہ کسان اور ہاری محنت کرتا ہے اور اس کا بیٹھ کر عیش کرتے ہیں انہیں کوئی کام کرنے کا ہی نہیں تو کھیل کھیلتے ہیں جیسے انگریز لارڈز جو تھے انہوں نے یہ کرکٹ کا گیم ایجاد کیا تھا بیٹھے رہے دیکھتے رہے انہیں کام تو کوئی کرنا نہیں تھا ان کے لیے تو ہندوستان جو سونے کی چڑیا تھی یہاں سے دولت جو ہے کھچی ہوئی چلی آ رہی تھی عیش کر رہے تھے لہذا انہیں تو اب ایسے گیم چاہیے تھے وقت گزاری کا مشغلہ چاہیے اور یہ کرکٹ جو ہے در حقیقت اس اعتبار سے وقت گزاری کا ایک مشغلہ ہے تو اسی طریقے سے ان کے لیے در حقیقت سیاست جو ہے وہ کھیل ہے میوزیکل چیز گیم بہرحال وہی نظام جو کہ توں یہاں تک کہ آج تک ساڑھے باون برس ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے آزاد قبائل جو کہ توں جیسے علیدہ سٹیٹس تھا ویسا ہی ہے تو وہ آزاد قبائل ہے تو ہم کون ہیں پھر ہم تو محکوم ہیں اگر وہ آزاد ہیں آزاد تو وہ ہوئے تو باقی پاکستان وہ تو آزاد نہ ہوا یہ جو ایک ڈائیکوٹوی ہے چلی آ رہی ہے پورا کا پورا نظام میں نے تو ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ انگریزوں کو دعوت دے کر بلا سکتے ہیں کہ آئیے دیکھ لیجئے مجال نہیں کہ ہم نے آپ کے چھوڑے ہوئے نظام کے اندر سرے مو کوئی فرق کیا دیکھ لو آکر فرق اگر کیا ہے تو یہ کیا ہے بے ہیائی بڑھائی ہے بے پردگی بڑھائی ہے فہاشی بڑھائی ہے اس کو بڑھا دیا یہ پہلے کے مقابلے میں سو گناہ ہزار گناہ ہے مرکہ نام کی شہ نہیں رہی ہے اب کہیں کراچی میں کہیں آپ کو مرکہ نظر آتا ہے شاس اس لیے کہ میرے سامنے تو ایک مرتبہ آ کر دو نوجوان مراد آباد کے آئے تھے ہمارا جو دفتر ہے یہ جو برکز ہے ہمارا شہر کے اندر دفتر ہوتا تھا بنس روڈ پر تو مراد آباد کے دو نوجوان آئے مجھ سے ملنے کے لیے کم سے کم کوئی دس بارہ سال قرآنی بات ہے دھاڑے مار بار کر رو رہے تھے ہم پہلی دفعہ پاکستان آئے ہیں ہماری پھوپی کی بیٹی کی شادی تھی اور اس شادی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پانی کی طرح پیسہ بہا ہے جبکہ ہماری وہ پھوپا جو ہیں وہ کچھ زیادہ دولت مند آدمی بھی نظر نہیں آتے ہیں ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری چونکہ وہاں ہندی ہو گئی ہے ہمیں اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھانے کے لیے مکتب کھولنے کے لیے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس اور یہاں پیسے جو ہے پانی کی طرح لٹائے جا رہے ہیں شادیوں کے اوپر دوسرے انہوں نے کہا پردے نام کی تو کوئی شئے ہم نے یہاں دیکھی نہیں اور یہ پندرہ سال پہلے کی بات آپ سے کہہ رہا ہوں آج کی نہیں تو بڑھایا ہم نے اگر ہے تو اس کو بڑھایا باقی تو جو کہتو وہی نظام قائم صوبے جو انگریز بنا گیا معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ لوہ محفوظ میں اسی طریقے سے صوبے بنے ہوئے ہیں اور لوہ محفوظ سے اتر کر ہمارے پاکستان کی سرزمین کے اوپر یہ لگی رکھیتی ہیں ماذا اللہ نئے ذلے بن جائیں گے نئے کمیشنریہ نئے صوبے کی بات کر کے دیکھئے یہ حال ہے وہی انگریز کا بنایا ہوا نظام بھی کر رہے ہیں اور اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ بہت خوفناک ہے یہ میں آپ سے ارز کر دوں اب جو سہلاب آخری آ رہا ہے دجالی فتنہ اس درجے میں کامیاب ہو چکا کہ پوری دنیا میں سیکولیرزم کا ڈنکا بج رہا ہے مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں مذہب رہے اپنے عبادتگاہوں میں گھروں کے اندر رہے ریاست سیاست قانون عدالت سماج کوئی تعلق نہیں پاکستان اس اعتبار سے منافق ہے کہ کہتا تو یہ ہے کہ نہیں حاکمیت اللہ کی ہے اور ہمارے پاس جو اختیار ہے وہ اللہ کی امانت ہے یہ کہتا تو ہے قرارداد مقاسن دستور میں لکھی ہوئی ہے بالفید اس کا نفاظ نہیں ہے بالفید وہی وہی نظام جو ہے سیکولر چلا رہا ہے جو کہتوں نہ اللہ کی حدود کا نفاظ ہے نہ اللہ کی شریعت کا نفاظ ہے کچھ نہیں لکھ دیا ہے دفعہ دو سو ستائیس میں لکھ دی ہے بس لکھا ہوا ہے اس کی کوئی آپریٹیو حیثیت نہیں ہے اس کی بنا پر آپ جا کر کسی کورٹ کے اندر چلن نہیں کر سکتے کہ صاحب یہاں تو لکھا ہے کتاب سنت کے منافی قانون نہیں ہو سکتا یہ تو منافی ہے اور چل رہا ہے نہیں جسٹیسیبل نہیں ہے وہ اس کی بنا پر آپ کسی کورٹ کا کنڈا نہیں کھٹا سکتے لکھا ہوا ہے دو سو ستائیس دفعہ بہرحال دنیا میں سکوزنیزم کا ڈنکا بج رہا ہے پوری دنیا میں سود اور جوے پر مبنی سرمایہ دارانہ نظام کا سکہ چل رہا ہے وہ ہمارے ہاں بھی ہے پوری دنیا میں اب آخری حملہ جو ہو رہا ہے دجالی تہذیب کا وہ عالم اسلام میں ابھی کچھ بنیادی اقدار جو ہیں شرم حیاء عفت عصمت اس کے کچھ تصورات ہیں عصمت کسے کہتے ہیں عفت کسے کہتے ہیں شرم کس بلا کا نام ہے حیاء کس چیز کا نام ہے خاندان بھی کوئی شیع ہوتی ہے بڑوں کا آدم بھی کوئی شیع ہے میاں بیوی کا تعلق کس قدر مقدس ہے کس قدر اہم ہے خاندان کے ادارے کو کس طرح منظم ہونا چاہیے چادر اور چاردیواری کا تحفظ ہونا چاہیے ابھی عالم اسلام میں یہ قدریں ہیں ان کو ختم کرنے کے لئے دجالی تہذیب جیسے کہ حضور نے بھی فرمایا تھا کہ آخر من يخرجو الى الدجال النساء دجالی فتنہ جب پورے عروج پر ہوگا تو آخر میں جو اس کی طرف نکلیں گی اس کی پیروی کرنے کے لئے وہ عورتیں ہوں گی حتی ان الرجل اللہ یرجیو الى اہلہی یہاں تک کہ ایک بندہ مومن اپنے گھر کی طرف لوٹ کر جائے گا وہ پھر اپنی ماں کو بہن کو بیٹی کو بھپی کو باندھ کر رسیوں میں جگڑ کر رکھے گا کہ کہیں دجال کے پیچھے نہ نکل جائیں آج وہ فتنے کا آغاز ہو گیا ہے ایک کانفرنس انہوں نے کی تھی کاہرہ میں ہارٹ آف ڈی عرب مسلم ورل ایک کانفرنس بیجن میں کی ہے ایشیا کے دوسرے کنارے پر کاہرہ کو کہا جا سکتا ہے ایشیا کا مغربی کنارہ اس لیے کہ تھوڑے سے فاصلے سے ہی ایشیا شروع ہو جاتا ہے لیکن ادھر یہ ہے ایشیا کا مشرقی کنارہ بیجنگ بیجنگ میں کانفرنس ہوئی انسانی حقوق کے نام پر عورت کی کامل مساوات ہومو سیکشول ایکٹ اسے بھی ایک نارمل سیکشول اورینٹیشن مانا جائے اس کے بارے میں کوئی انگلی نہ اٹھائی جائے کہ یہ کوئی برا کام ہے یہ کوئی جرم ہے وہ قانون کے خلاف ہے ہومو سیکشول میریجز کو پوری طرح ایک فیملی کا سٹیٹس دیا جائے اب یہ کانفرنس ہونے والی ہے چار پانچ جون سے لے کر نو جون تک نیو یارک میں یونائٹیڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کا علاقہ ہوگا بیجنگ پلس فائیو کانفرنس اب یہ ساری چیزیں جو ہیں پروسٹیٹیوشن کو بھی ایک محنت اور مزدوری کی حصیت دی جائے وہ سیکشول ورکرز ہیں جیسے انڈسٹریل ورکر ہے کہیں کوئی کسی اور انداز میں دفتری کوئی ورکر ہے اسی طرح وہ سیکشول ورکرز ان کی دیگنیٹی تصریب کی جائے اور عورت گھر کا کام کاج کرنے کی پابند نہیں ہے اگر وہ گھر کا کام کاج کرے تو اس کے اوپر مزدوری طلب کر سکتی ہے ویج ماند سکتی ہے شوہر سے اسی طرح بچے پیدا کرنا اور حمل جو ہے نو مہینے اپنے پیچ میں اٹھانا یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے سیکنڈ ڈیمانڈ ویجز اس کے اوپر اسے وجرت ملنی چاہیے اور طلاق اور وراثت میں مکمل مسابات قائم کی جائے اب اگر سوچئے اگر یونائٹیڈ نیشنز کے ذریعے سے یہ چیزیں نافذ کی گئیں کہ جو ملک ان کو نہیں کرتا اس کا مطلب ہے وہ ڈسکریمنیشن کر رہا ہے وہ ہیومن حقوق پھروا نہیں ہیں ہیومن رائٹس اور ہم نے تو اس کے لیے پہلے ہی ہی ہیومن رائٹس کی کانفرنس کر کے گویا کہ خوشحامدیت کہنے کے لیے ہم نے دروازے کھول دیئے پہلے گرین لائٹ ان کو دکھا دیئے یہ سیلاب آ رہا ہے اگر ہم اب بھی نہ جاگے اور ہوش میں نہ آئے اور کھڑے نہ ہوئے جیسے کہ اگلی آیات میں آئے گا تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہ یوں سمجھئے کہ آخری عذاب دجال کا فتنہ جو ہے وہ آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے تو فرمایا اب اس میں آدمی اگر نکلے باہر کام کرے محنت کرے جدو جہود کرے ظاہر بات ہے کہ اپنے مال کا کچھ حسار کرنا پڑے گا وقت لگائے گا وہی وقت اگر پیسہ کمانے میں سرف کرتا ڈاکٹر ہے اس کے ایک گھنٹے کی اتنی قیمت ہے دو گھنٹے اتنے اتنا کچھ بناتا ہے اگر وہ لگاتا ہے کسی دین کے کام میں عمر بالمعروف نہیں ہے منکر کے کام میں تو اس کی اتنی ہی گویا کہ آمد بھی کم ہوئی لہذا اس کے لیے اگر مال اور اولاد کی محبت تمہارے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دے تو جان لو وَعْلَمُوا اَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہیں یہ مظلور قرآن مجید میں بہت مرتبہ آیا ہے بہت مرتبہ سورہ منافقون کا پچھلا درست تھا یہاں پر اس میں بھی یہ آیت آ چکی ہے اَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَاللَّهُ عِنْدَهُ وَأَنَّ اللَّهُ عِنْدَهُ وَجْرٌ عَظِيمٌ اور جان لو کہ اصل عجر بڑا عجر اللہ کے پاس ہے اولاد کے پاس کوئی عجر نہیں ہے تم ابھی آج میں آیا ہوں جب تو دیکھا کہ وہ ایک جگہ پر بتایا گیا وہ ایک سکول جو بنائے آٹھ ہزار روپے فیس ہے اور وہاں کاروں کے اتنے تھٹھ لگے ہوئے تھے کہ وہاں سے ہمیں راستہ بدل کر جانا پڑا ہے اس راستے کوئی کروس نہیں کر سکتے تھے اس شہر کے اندر آٹھ ہزار روپے فیس دینے والے لوگ یہ سارے حلال کی کمائی سے آتے ہیں حلال کی کمائی سے تو یہاں سوخی روٹی دو وقت ہی نہیں مل سکتی سارا معاملہ جو چل رہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ یہ مال اور اولاد کا فتنہ ہے جس میں پوری قوم مبتلا ہے وَالْأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ اصل عجر بڑا عجر تو صرف اللہ کے پاس ہے اہلِ ایمان اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے پہلا قدم اب یہ سارا جو ہمارے سامنے آیا ہے اس میں پہلا قدم کیا ہوگا خود اللہ کا تقوی اختیار کرو پہلے خود اللہ کے بندے بنو خود اللہ کے حکام پر عمل کرو نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اگر صاحبِ استدعا تو حج کرو گھر میں شریف پردہ نافذ کرو اپنی معاش میں اگر کوئی حرام کا پہلو شاملہ نکالو یہ کام تو پہلے کرنا پڑے گا پہلا قدم تو ہوگا فیزیشن ہیل دائی سلف پہلے اپنے آپ کو بچاؤ یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا اہلِ ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہلو عیال کو آگ سے انتتق اللہ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے یجعل لکم فرقانا اللہ تمہیں فرقان عطا کر دے گا یہاں فرقان کے میں کئی معنی ہوگے ایک وہ صلاحیت باطنی کہ جس کے ذریعے سے انسان حق و باطل میں امتیاز کرتا ہے فرق کرتا ہے وہ استعداد جو فطرت کے اندر ہے اللہ تمہاری اس فطرت کو جگہ دے گا اللہ تعالیٰ اس کے اندر قوت پیدا کر دے گا حق و باطل میں امتیاز کی صلاحیت تمہیں اپنے اندر پیدا ہو جائے گی جیسے کہ حضور بسا عقاد کوئی صاحب سوال کرتے تھے آپ کے فرماتے تھے اس طفت قلبک جاؤ اپنے دل سے خود مشورہ کرلو فتوہ مانگلو بلاؤ افتاک المفتی سب سے بڑا مفتی یہاں بیٹھا ہے کسی مفتی کے فتوے سے پہلے اپنے دل سے فتوہ مانگلو دل بتا دے گا کہ یہ کام غلط ہے یا براد یا صحیح ہے تو فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا دوسرے کیونکہ اسی سورہ مبارکہ میں غضوہِ بدر کو یوم الفرقان کہا گیا ہے تمہارے پاس اللہ کی نصرت آئے گی تمہیں خود نظر آ جائے گا فرقان اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق و باطل میں امتیاز کی نشانیاں سامنے آ جائے گی وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ اور دور کرنے گا تم سے تمہاری برائیوں کو وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہاری لغزشوں کو معاف فرما دے گا درگدر فرما دے گا گناہوں سے وَاللَّهُ ذُلْفَضِّ الْعَظِيمُ اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے اب آئیے دیکھئے میں نے ارس کیا تھا کہ تقریباً ایک سال کے بعد یہ تین آیتیں نازل ہو رہی ہیں یہی باتیں جو ان چھے آیات میں آئی ہیں ان تین آیات میں لہذا ہم جلدی ان کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ لیکن ایک ریورس آرڈر میں ہے قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ یہ ایک پھول کا مضموع ہو تو سو رنگ سے بانوں بات ایک ہی ہے کہیں ترتیب کا فرق ہو گیا کہیں اسلوب کا فرق ہو گیا کہیں لفظی فرق ہو گیا منوٹنی نہیں ہوتی ایک ہی طرح کی بات نہیں بلکہ یہ کہ مختلف اسالیب سے اس بات کو بیان کیا جائے جو آخری بات آئی تھی سورہ انفال کے آیت میں اور یہ بتا چکا ہوں آپ کو نزول کے اعتبار سے جو ہم نے آیات ابھی پڑھیں اچھے یہ سن دو میں نازل ہوئی غزوہ بدر کے فوراں بعد اب جو پڑھ رہے ہیں وہ سن تین میں نازل ہوئی غزوہ اہد کے فوراں بعد یہ زمانہ جو ہے نزول کے اعتبار سے ایک سال کا فرق ہے اگرچہ مصف میں قرآن مجید میں آپ کو یہ سورہ آل عمران ملے گی تیسرے اور چوتھے پارے میں اور سورہ انفال ملے گی نمے پارے میں تو ترتیب وہ علیدہ ہی علیدہ ہے اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں اس ترتیب کے اعتبار سے جو اس کے نزول کی ترتیب ہے اور اس میں آپ کے سامنے آئے گا کہ جہاں یہ آخری بات آئی تھی ان تتقوا اللہ یا ایوہ الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا وہاں سے بات شروع ہو رہی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو دو یا ایوہ الذین آمنوا تقوا اللہ حق تقاتہی ولا تموتن الا وعنتم مسلمون اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں میرا یہ دعویٰ ہے قرآن مجید میں اس سے زیادہ گاڑی آیت تقوا کے موضوع پر اور اللہ کے حکام کی پابندی کا التزام کے موضوع جو ہے اس پر اس سے زیادہ گاڑی آیت اور کوئی نہیں ہے گاڑی بھی ہے خوفناک بھی ہے خوفناک صحابہ گھبرا گئے اس آیت پر حضور کی سلمت میں حاضر ہوئے حضور اللہ کے تقوا کا حق کون ادا کر سکتا ہے کس کے بس میں ممکن ہے ہر لحظہ تمہارا بلکل ٹھیک ٹھیک اللہ کے حکم کے مطابق جل رہا ہو کہیں بال برابر بھی ادھر سے ادھر نہ ہو تب بھی ہم نہیں کہہ سکتے اللہ کا حق ادا ہو گیا جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا خود حضور کے اپنے الفاظ ہمیں ملتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے وہ فرماتے ہیں ما عبدناکا حق عبادتک وما عرفناکا حق معرفتک اے اللہ ہم تجھے نہ پہچان پائے جیسے کہ تجھے پہچاننے کا حق تھا اور اے اللہ ہم تیری بندگی نہ پر پائے جیسے کہ تیری بندگی کا حق تھا تو صحابہ کو تو گھبرانا تھا یہاں اس لیے کہ صحابہ قرآن سنتے تھے اور پڑھتے تھے تو فوراً اپنے آپ کو تولتے تھے ہم اس پر پورے اتر سکتے کی نہیں اسی طرح سورہ انام کی آیت نازل ہوئی فَأَيُّ الْفَرِيقِ اَنِ اَحَقُّ بِالْأَمْنِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُلَائِقَ لَهُمُ الْأَمْنِ وَهُمْ مُخْتَدُونَ دونوں گروہوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے بداو اگر تم کے علم رکھتے ہو وہ لوگ امن کے مستحق ہوں گے جو ایمان لائیں اور ایمان میں کسی ظلم کی آمیزش نہ ہونے دیں صحابہ گبرا گئے حضور کونسا شخص ایسا ہوگا جو سرے سے ظلم کی آمیزش نہ کرے ہم سے ظلم ہو جاتے ہیں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں کسی اپنے بھائی پر ظلم کر بیٹھتے ہیں بے جانے بوجھے ہو جاتا ہے بغیر نیت ارادے کے ہو جاتا ہے یہ تو بڑی قڑی شرط ہے اللذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بے ظلمن حضور نے ایک فنان دلایا دیکھو نہیں اصل میں اس آیت میں ظلم کا مطلب ہے شرک اور سورہ لقمان کی آیت پڑھی ان الشرک لظلم عظیم شرک ہے بڑا ظلم تو دیکھو اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص ایمان لائے اور شرک کی کوئی آلودگی نہ ہونے دے تو اس کے لئے آمن ہوگا تب ان کی جان میں جان آئی اسی طرح اس آیت پر گھبرائے ہیں تو پھر جب سورہ تغاب ان کی آیت نازل ہوئی ہے تو ان کی جان میں جان آئی اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا بھی تمہارے حد امکان میں ہے تو حد امکان کی حد تک تو انہوں نے کہا ہم اپنی سی کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم اس کا وعدہ کرتے ہیں دیکھئے ان تین آیات پر میری ایک پوری کتاب موجود ہے اور آج اس کے کچھ نسخے یہاں پر لے آئے گئے ہیں امت مسلمہ کے لیے صح نکاتی لائے عمل تین آیتوں میں سے ایک ایک نکتہ جو ہے امت کے لیے عمل کا ایک نقشہ پروگرام آج ہم پروگرام بنانا چاہیں کیا کریں کیسے کریں تو پہلا قدم یہ ہوگا کہ پہلے خود تقوی اختیار کریں اپنی زندگی میں حلال اور حرام کے حدود کو قائم کریں حرام کی کوئی آمیدش نہ ہو ہماری معاشر کے اندر چاہے سو کی روٹی ملے چاہے دو وقت کی مجھائے ایک وقت کھانے کو ملے اس لیے کہ قرآن تو کہتا ہے ہم آزمائیں کہ تمہیں خوف سے بھی بھوک سے بھی فاقہ آئے تو آئے حرام کا نوالہ اندر نہ جائے دیکھنا موت نہ آئے مگر فعالت فرما برداری میں اس کا کیا مطلب ہے جس وقت کوئی صف دناہ کر رہا ہوتا ہے کیا وہ اس وقت فرما بردار ہوتا ہے کیا جب کسی شرابی نے شراب پی ہے وہ فرما بردار ہے اس وقت اللہ کا وہ مسلم ہے مطی ہے قانوناً مسلمان ہے حقیقتاً مسلم نہیں ہے حقیقتاً ایمان سے بھی خارج ہو چکا ہے متفق علیہ روایت ہے حضرت ابو غریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ لا يزن الزانی ہی نا يزنی وہو مومنن ولا يسرق سارق ہی نا يسرق وہو مومنن ولا يشرب الخمر ہی نا يشرب وہو مومنن کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا جب زنا کرتا کیسے ہو سکتا اس کے دل میں ایمان ہو وہ تو ایمان دے لے کے نہ ہوا پھر جو دل میں ایمان بھی ہو پھر زنا ہو رہا کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے قانونی اسلام کے دائرے میں رہتا ہے کافر نہیں ہوتا یہ خوارج کی رائے ہے کہ کافر ہو گیا گناہِ قبیرہ کا مرتقیم کافر ہو گیا نہیں کافر نہیں ہوتا مسلمان لہتا ہے لیکن باہر حال ایمان کے درجے سے اس وقت وہ خارج ہے ایمان حقیقی کے دردے سے خارج ہوگی تو مت مرنا مگر فرما برداری اب کیا پتا موت کب آ جائے کس کے پاس گارنٹی ہے گارنٹی ہے کہ شراب پی لوں گا پھر نشاہ بھی اتر جائے گا پھر توبہ بھی کر لوں گا اس وقت تک موت نہیں آئے گی بڑے دکھ کے ساتھ میں یہ واقعہ سنایا کرتا ہوں بہت بڑے شاعر لکھنوکے اور مسلمان ان کی موت حسرتناک موت جسے آپ کہتے ہیں سمال آورز افتی مور نکلی رات کے دو تین بجے شراب خانے سے نکلے نشے میں دھد لڑکھڑا کر گرے لکھنوکی بات ہے اور ساتھ ہی بدروت ہی وہ نالی گندی پانی کی اس کے اندر گر گئے وہاں سے لاش برامت ہوئی یہ موت حالت اسلام کی موت نہیں ہے یہ نافرمانی کی حالت میں موت آئی اب اگر آپ تیہ کر لیں کہ نہیں مروں گا بگر فرما برداری کی حالت میں تو ایک ہی راستہ ہے کوئی لمحہ نافرمانی میں نہ گزرے مبادہ این اسی لمحہ موت کا پنجا آکر دبوچ لیں آپ کو اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اس آیت سے زیادہ گاڑا اور زیادہ ایمفیٹک انداز میرے نزدیک میرے محدود علم کی حد تک میں نہیں سمجھتا کہ قرآن مجید میں اس آیت سے زیادہ سخت آیت ہے لیکن لاحے عمل کے اعتبار سے پہلا نکتہ پلے بان دیجئے سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کرو ہمارے ہم بڑی تحریکیں چلئے دوسروں کو درست کرنے کے لئے تو کمر کس لیتے ہیں اسلام کے نعرے لگانے کے لئے سڑکوں پر آ جائیں گے ختم نبوت کے لئے گریبان کھول کھول کر گولیاں کھا لیں گے مسجد کی حفاظت میں جانے دے دیں گے مسجد یک شب بھی بنا دیں گے ہندووں کا مقابلے میں مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمار کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکا نماز نہیں پڑے گے تو یہاں اس کے برق سے پہلے خود ٹھیک ہو ہر ایٹ جو ہے پہلے پکاؤ اس کو وہ پکی ہو جائے پھر فصیل میں لگانا تو فصیل مضبوط ہوگی کچھی فصیل نے ہیٹوں کو جوڑ دو گے تو وہ تو اس حیلاب کا ایک ریلہ بھی جو ہے وہ فصیل بنداشت نہیں کر سکے گی تو پہلے ہر ایٹ پختہ ہو ہر بندہ مومن تقوی اور اسلام پر عمل کے معاملے کے اندر پورا پورا میار جو ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو اتا ہے اب جو یہ ایٹیں پک گئیں جس کو اکبر علابادی نے کہا ہے کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل جب خشت بنے تب کام چلے ایٹ پختہ ہو جائے پٹی ہو تب کام آئے گا ان خام دلوں کے انسر پر بنیاد نرک تعمیر نہ کر اگر یہ اپنی خود اپنی زندگیوں کے اندر جو قرآن مجید میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ ان کے اپنے اندر جو کیسیات ہیں اسے نہیں بدلتے اندر جو ہے یقین ہے ہی نہیں اندر تو وسوسیں ہیں اندر تو شکوک و شبہات ہیں اور نہ وہ یقین ہے نہ ایمان ہے جب تک یہ اندر ایمان نہیں آئے گا اندر تقوی نہیں آئے گا جیسا کہ حضور نے تین مرتبہ ایک دفعہ اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا اپنے قلب مبارک کی طرف تقوی یہاں ہوتا ہے دل میں ایمان اور یقین اگر دل میں ہوگا تو تقوی ہے تو پہلے تو تقوی اور اسلام پر عملاً کاربند ہونے کے مرحلے سے انسان گزرے اور اب ان ایٹوں کو جوڑو وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اور سب مل جل کر مضبوطے سے اللہ کی رسی کو تھام لو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو اب جمعیت اب ان ایٹوں کو جوڑو فصیل بناو بنیان مرسوس جسے کہا گیا ہے سورہ صف میں اللہ کو تو محبوب ہیں اپنے وہ بندے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسی صفحیں باندھ کر جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو بنیان مرسوس بنانے کے لیے پہلا مرحلہ ایٹ مضبوط ہر فرد جو ہے اس کی شخصیت اس کا تذکیہ اس کی تربیت اس کے اندر جو ہے ایمان اور یقین اور عمل میں اسلام اور شریعت کے اپاہ کاربند ہونے کی بات ہو جائے پھر ان کو جمع کرو وعتصمو بحمل اللہ اللہ کی رسی کو مل جل کر جمع ہو کر مضبوط اس سے تھام لو اور تفرقے میں مبتلا دا ہو یہاں سوال پیدا ہوتا اللہ کی رسی کونسی ہے بلکہ بڑے دکھ کے ساتھ یہ بھی سنا رہا ہوں آپ کو سنتِ ہتر میں جو ایک بہت بڑی سمیٹ کانفرنس ہوئی تھی عالم اسلام کی لاہور میں شاہ فیصل شہید رحمہ اللہ وہ بھی آئے تھے بھٹو کا زمانہ تھا تو اس زمانے میں یہ آیت جو ہے ہر رکشا کے پیچھے ہر ٹیکسی کے اوپر ہر بیلر کے اوپر وعتصمو بحمل اللہ جمیر ولا تفرقو میں ایک پریس میں گیا وہاں ہماری میری کوئی کتاب چھپ رہی تھی وہیں آزاد کشمیر کی حکومت کے جو محکمہ اطلاعات کے چیف تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے وہ سردار عبدالقیوم صاحب صدر تھے وہ زمانے میں وہ وہاں پہ سربراہان مملکت کو کشمیر کا کیس پریزنٹ کرنے کے لیے کتاب چھا شائع کر رہے تھے وہ اس کے لیے آئے ہوئے تھے لیکن میں کام گیا جب وہ لو نے کہا یہ کیا بیمانی بات ہے اور یہ آزاد کشمیر کا ایک ذمہ دار شخص کہہ رہا ہے وہاں تصمو بھی حمل اللہ اللہ کی رسی کو مضموطی سے تھام لو کون سی رسی ہے وہ کہاں ہے کہاں لٹکی ہوئی ہے وہ رسی یہ محمل کلام ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں یہ میرے انگناہگار کانوں نے خود پاکستان میں مکتبہ جدید پریس کے اندر بیٹھ کر اس موقع پر یہ الفاظ ہو اور اس شخص کی حکومت کا ذمہ دار آدمی جو کہ خود اپنی جگہ نماز روزے کا پابل سردار عدل قیوم خان بہرحال یہاں سوال پیدا ہوتا ہے ضرور کہ اللہ کی رسی وہ کون سی اب اس میں یقیناً قرآن مجید میں کیونکہ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ہم نے اے محمد یہ کتاب آپ پر نازل کی تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے بیان کریں تفصیل کر دیں تشریح کر دیں جہاں کوئی اجمال ہے ابحام ہے تو اس کی تبعین اور تشریح آپ کے ذمہ ہے لہذا حضور نے اس کی تشریح کر دی ہے کئی احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا قرآن حملاللہ ہے اگر جگر آپ تفاصل کو دیکھیں گے تو آپ کو اور اقوال بھی مل جائیں گے مفسرین کے لیکن میں آپ کا وغزائی نہیں کرنا چاہتا جب حضور کا فرمان موجود ہے وہی جو حضرت علی کی حدیث میں آپ کو سنا رہا تھا کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنت تو اس پر حضرت علی فرماتے ہیں میں نے ارز کیا کہ بل مخرج منہا یا رسول اللہ اب جو حضور نے فرمایا کتاب اللہ یہی قرآن ذکر حکیم ہے یہی قرآن سرات مستقیم ہے یہی قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے راوی حضرت علی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہ قرآن اللہ کی مرسی ہے جو تنی ہوئی ہے آسمان اور زمین کے مابین اور ایک حدیث تو تبری کی جو بڑی موجم ہے تبرانی کی اس میں ایک حدیث بڑی پیاری ہے اس حدیث کی تفصیل یہ آتی ہے کہ حضور ایک نوز اپنے حجرے سے برامد ہوئے مسجد کے کونے میں دیکھا کہ کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے سمجھ رہے ہیں سمجھا رہے ہیں چہرے پر مشاشت کے آثار ظاہر ہوئے اب آپ چل کر آئے ان لوگوں کے پاس اور یہ سوال کیا بڑا عجیب وہ سوال سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر اس وقت آپ کی شفتت اور محبت جو ہے ٹپک رہی ہے آپ کے ایک ایک لفظ سے اللہ علاہ اللہ اللہ وانی رسول اللہ ہے وانہ حاضر القرآن جا من عند اللہ کیا آپ حضرات اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے اب صحابہ کا جواب کیا ہو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ بلا یا رسول اللہ ہم سب گواہ ہیں اس کے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے اب آپ نے فرمایا فَاسْتَبْشِرُو تو خوشیہ مناؤ اس لیے کہ اس قرآن کا ایک سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں یہ ہے حبل اللہ گویا کہ اب دوسرا مرحلہ جو ہے پہلا مرحلہ ہر عیٹ کو مضبوط کرنا ہے افراد پختہ ہو ان میں تقویٰ ہو ان میں دین اور شریعت پر عمل ہو بالفعل اور ان کو جوڑنے والی چیز قرآن بن جائے کیوں؟ دیکھئے ایک جمعیت ہوتی ہے حیوانوں کی ایک گلہ جا رہا ہے بھیڑوں بکریوں کا ایک چروہا ایک لاتھی لے کر چل رہا ہے کافی ہے اس کے لیے پورے گلے کو جمع رکھے گا یا کوئی ایک دو کتے ہیں بہت بڑا گلہ ہے تو ایک دو کتے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں بات ہی بختم ہو گئی انسان حیوان نہیں ہے انسانوں کو جوڑنا ہے تو ان کے ذہنوں کو جوڑنا ہوگا ان کے خیالات میں ہم آہنگی پیدا کرنی ہوگی ان کے نظریات کے اندر یقسانی پیدا کرنی ہوگی ان کے مقاسد میں ہم آہنگی پیدا کرنی ہوگی ان کے فکر کو ایک سانچے میں ڈالنا ہوگا تب ہی انسان جڑیں گے ورنہ ایک مصنوعی جمعیت سے کچھ نہیں ہوتا زبردستی باندھ دیجئے کوئی حفائدہ نہیں ہوگا ان کے ذہن ایک ہو ان کی سوچ ایک ہو ان کی امنگیں ایک ہو ان کے ولولے ایک ہو ان کے حدف ایک ہو ان کے مقاسد ایک ہو ان کا نصب العین ایک ہو تب وہ جڑیں گے اور یہ قرآن ہے جو آپ کے فکر کو بدلتا ہے ایک رخ پر ڈالتا ہے آپ کے مقاسد معین کرتا ہے یہ ہے کہ جو آپ کو وعین کر دیتا ہے یہ کہ آپ کی اصل زندگی جو آخرت کی زندگی ہے پھر اس کا فکر اس کی سوچ اس کے نظریات اس کی شریعت اس کے احکام اس کا نظام سیاسی معاشی معاشرتی یہ ساری چیزیں ہیں جو فکری امانگی ہوتی ہے تو در حقیقت انسانوں کی پھر جمعیت مضبوط ہوتی ہے وَا تَسِمُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمِعٍ وَلَا تَفْرَقُوا میں تو آج سوچ رہا تھا کہ کافی وقت ہمارے رفیق نے لیا میری زندگی کے کچھ حالات و واقعات بیان کرنے میں اور بس وقت خامخواہ کا تکلف ہے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن ذرا سا اشارہ اس وطن میں کر رہا ہوں میں نے جب کام شروع کیا انڈیپینڈنٹلی تو پہلا کام یہیں کیا قرآن کی طرف دعوت حلقہائے بطالہ ہے قرآن پھر انجومن خداول قرآن قائم کی قرآن اکیڈمیز قائم کی قرآنی تربیت گاہیں منقل کی دمدان مبارک میں تراوی کے ساتھ چھے چھے گھنٹے لوگ جا گئے ہیں قرآن کا پورا ترجمہ سننے کے لئے چھے چھے گھنٹے یہ سارا کام ہوا ہے اس سے وہ ایک جمعیت وجود میں آئی ہے ان کی سوچ ایک ہے ان کے نظریات ایک ہے ان کا فکر ایک ہے ان کے عزائم ایک ہے ان کے ارادے ایک ہے مقاصد ایک ہے عداف ایک ہے ویلیوز ایک ہے اقدار ایک ہے تب جا کر وہ جمعیت وجود میں آئی ہے جس کا نام تنظیم اسلامی ہے وہ اس کا اگلی آیت میں ذکر آ جائے گا لیکن جیسا کہ میں ارز کر رہا تھا یہ صحیح دکاتی لائے امر اس پر پوری کتاب ہے اس میں ایک ایک نکتے اوپر تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے اس وقت نوٹ کر لیجئے پہلا نکتہ کیا تھا ہر عیٹ کو پختہ کرو ہر فرد جو ہے تقوی اور اسلام پر عمل عمل پیرا ہونے کا مرحلہ پہلے تیک کرے پھر یہ لوگ جڑیں آپس میں جڑ جائیں قرآن مجید انہیں ایک دوسرے سے چپکا دے اقبال نے اسی لیے اس کی تعبیر کی ہے ماہما خاکو دلِ آگاہ اوست ایتسامش کن کی حمل اللہ اوست از یک آئینی مسلمہ زندہست پیکرے مل لفظ قرآن زندہست ایک آئین کی وجہ سے مسلمان زندہ ہے اور یہ پیکرے بلت جو ہے اس کے اندر زندگی جو ہے قرآن کی وجہ ہے پیکرے مل لفظ قرآن زندہست ماہما خاکو دلِ آگاہ اوست ہم تو سب خاک ہیں ہمارے اندر جیسے خاکی وجود میں یہ دل ہے دھڑک رہا ہے ایسے ہی امت کے اندر دھڑکنے والا دل قرآن ہے ایتسامش کن کہ حمل اللہ اوست ان تینوں حدیثوں کا مفہوم اپنے اندو اشار میں بیان کر دیا پگڑو اسے مضموطی کے ساتھ کہ حبل اللہ یہ ہے میں حیران ہوتا ہوں اور مفسرین نے اور باتیں کیوں کہہ دی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول موجود اور علامہ اقبال نے اسی قول کی ترجمانی اپنے اندو اشار میں کر دی اب دیکھئے آج ایک خاص بات یہ ہو گئی اس آیت میں اب ذکر آ رہا ہے انسار کا سورہ انفال کی آیات میں ذکر آیا تھا مہاجرین کا یہاں ذکر آ رہا ہے انسار کا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور ذرا یاد کرو اللہ کا وہ انعام جو تم پر ہوا اب جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا سوچنا پڑتا ہے بین السطور یہاں کس سے خطاب ہو رہا ہے تو بعد میں وضاحت ہو جائے گی یہ اصل میں انسار مدینہ سے خطاب ہے عوث و خضرج جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا تو تم اللہ کے انعام و عسان سے اب بھائی بھائی بن گئے ہو وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَتِمْ مِنَ النَّارِ اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے فَأَنْقَذَكُمْ مِنْحَا تو اللہ نے تمہیں بچا لیا اس سے قَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَحْدَدُونَ اسی طریقے سے اللہ تعالی واضح کرتا ہے تمہارے لئے اپنے آیات کو تاکہ تم ہدایت حاصل کرو اس کے پس منظر میں ہے کہ یہ جو دو قبیلے تھے انسار کے عوث و خضرط ان کے درمیان سو برس سے ایک جنگ جاری تھی نسل باردہ نسلن جیسے ہوتا ہے قبائل کے اندر اب اس مرتبہ ان کے اتنے آدمی مار دیئے ہیں کچھ عرصے کے بعد انہوں نے بدلہ لے لیا اتنے آدمی ان کے مار دیئے ہیں سو برس سے یہ دشمنی چل رہی ہے اور اتنے لوگ مر چکے تھے ان کے کہ انہیں اندیشہ تھا کہ ہمارے یہ دونوں قبیلے جو ہیں لڑ کر کٹ کر مر کر ختم ہو جائے اور یہودی تینوں قبیلے جو ہیں وہ آگ بڑھکاتے تھے مالکان دیہ تو اصل میں یہ تین یہ قبیلے تھے یہ تھے عرب یہودی تو عرب کے نہیں تھے باشندے یہ تو شام سے آئے تھے فلسطین سے آئے تھے یہاں آ کر آباد ہوئے تھے کس موقع پر آباد ہوئے یہ ہے بالوب نے یہ صحیح طور سے ہو سکتا ہے نبو کے نظر میں جب انہیں کھدیڑا تھا تب اس وقت آگئے ہو یہ بھی ہو سکتا ہے سن ستر عیسوی میں جب آکر ٹائٹس رومی نے جو سیکنڈ ٹیمپل بھی تباہ کیا ہے اور ڈائیس پورا شروع ہوا ہے سن ستر عیسوی میں شاید اس وقت آئے ہو اللہ و عالم لیکن یہ اصل میں عرب کے باشندے نہیں تھے تو جیسے ہم کہتے ہیں مالکان دیہ سنز آف دی سوائل جو اصل سرزمین کے فرزن ہیں وہ تو تھے آس اور خضرہ جی یہ تینوں قبیلے انہیں لڑاتے رہتے تھے جیسے یہودیوں نے یورپ کے اوپر جو اپنا شکنجہ کسا ہے وہ یورپ کے تمام ملکوں کو آپس میں لڑاتے تھے جب لڑتے تھے وہ تو انہیں قرص دیتے تھے بہت ہائی انٹریسٹ ریٹ کے اوپر قرص دیتے تھے یہ ہاؤس آف روز چائلز اور یہ گولڈ سمیت یہ تمام کے تمام گھرانے جو بنے ہیں وہ در حقیقت دوول یورپ کے آپس کی خانہ جنگیاں جن کو بھڑکاتے تھے یہودی اور پھر انہیں قرص دیتے تھے اور بڑے باری جو سود وصول کرتے تھے اور ہوتے ہوتے بینکنگ کا نظام بنا کر اور پورے یورپ کے جو ہے اپنے شکنجے میں لے لیا جس کو کہ علامہ اقمال اس صدی کے آغاز میں جا کر مشاہدہ کر آئے تھے کہ فرنگ کی رگے جاں پنجائے یہود میں یہ انیس سو پانچ سے انیس سو آٹھ تین برس علامہ اقمال نے یورپ میں گزارے ہیں انگلستان میں اور جرمنی میں لیکن مشاہدہ کر لیا گاہ میری نگاہتیں سیر گئی دلے وجود گاہ ملچ کے رہ گئی میرے تواہمات میں تو وہ تو انہوں نے دیکھ لیا یہی معاملہ وہ کر رہے تھے انہیں آپس میں لڑاتے تھے کبھی ان کی مدد کر دی کبھی ان کی مدد کر دی کوئی ان کا حلیف بن گیا کوئی ان کا حلیف بن گیا اس طرح بہت شدید یوں سمجھئے کہ کرائیسس سے دوچار ہو چکے تھے عوث الخضرت کے دونوں قبیلے اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت حضور کی آمد ہو گئی دونوں حضور پر ایمان لے آئے حضور گویا کہ آر بی ٹریٹر ہو گئے اب حضور جو ہے سالس بن گئے حضور ہی کا چونگے حکم دونوں مان رہے ہیں لہذا وہ ساری عدابتیں اور ساری دشمنیاں جو ہے وہ قتم ہو گئیں شیر و شکر ہو گئے ایک طرف حضور نے مہاجرین اور انسار کو شیر و شکر کیا معاخات بین الانسار والمہاجرین دوسری طرف عوث الخضرت کے ان دونوں قبیلوں کو جو ہے شیر و شکر کر دیا یہ خاص ان کی طرف دعوت دیشارہ ہو رہا ہے وَسْكُرُوا اِذَنْتُمْ قَئِزْ وَسْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنتُمْ آدَان تم دشمن تھے ایک دوسرے کے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر القلفت پیدا کر دی فَاسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ تم اللہ کے فضل و کرم سے اب بھائی بھائی ہو گئے ہو وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاهُ فَرَةٍ مِّنَ النَّارِ اور تم تو آگ کے جڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے گرا چاہتے تھے قین وقت پر اللہ نے دستگیری فرمائی تمہاری فَانْقَدَكُمْ مِنْهَا تمہیں اسے بچا لیا اور نکال لیا قَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلْ لَكُمْ تَحْتَدُونَ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے تاکہ تم ہدایت اخذ کرو تمہاری ہدایت میں اور اضافہ ہو جائے بارانکہ اس کو سمجھ یہ جملہ بہت رضا لیکن یہ ربط آج کے درس میں بہت اندہ ہو گیا کہ سورہ انفال کی اس آیت میں جو مرکزی آیت تھی آیت نمبر چار اس کے پس منظر میں مہاجرین کا تذکرہ تھا اور اس آیت کے اندر جو ہے مرکزی آیت یہ نمبر دو جو ہے اس میں اس میں انسار کا تذکرہ ہو گیا لیکن نکتہ دو آیت ہے پہلے افراد دین پر کاربند ہو تقویٰ کی روش اختیار کریں پھر جڑے مل جل کر ایک طاقت بنیں اب وہ طاقت کیا کرے گی یہ تیسری آیت ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُونَ يَدْعُونَ عِلَى الْخَيْرِ وَيَا مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَاُولَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ اور تم سے ایک ایسی جماعت وجود میں آنی چاہیے امت وجود میں آنی چاہیے اس میں یہ من ہے اس کے بارے میں دو آرہاں ہیں من بیانیہ یا من تبعیزیہ من بیانیہ تو یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں لِلْأَمِيرِ مِنْ اَوْلَادِهِ جُنْدُن فلاں امیر جو ہے اس کی تو اپنی اولاد ہی ایک لشکر کی شکل میں ہے یعنی اللہ نے اتنے بیٹے دے رکھے ہیں اگر ملک عبدالعزیز جو ہیں آل سعود والے ان کی تو اپنی اولاد ہی فوج تھی تو اس طریقے سے لِلْأَمِيرِ مِنْ اَوْلَادِهِ جُنْدُن یہاں من جو ہے تبعیزیہ نہیں ہے بلکہ اولاد ہی سے ایک لشکر وجود میں آ گیا تو گویا کہ تم سے ایک ایسی جماعت وجود میں آنی چاہیے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُن تمہارے ذریعے سے اب ایک ایسی جمعیت برپا ہونی چاہیے اور ایک یہ ہے کہ اگر کسی وقت ایسا ہو جائے کہ پوری امت اپنے فرض منصبی کو بھول چکی ہو تو کچھ لوگ تو جاگے ہوش میں آئے اور وہ اس بڑی امت میں ایک چھوٹی امت بن جائیں جیسے آپ کہتے ہیں سٹیٹ ویڈن سٹیٹ پارٹی ویڈن پارٹی کانگریس میں فارورڈ بلوک تھا ایک سواش چندر بوز کا کانگریس میں تھا لیکن ایک فارورڈ بلوک تھا تو امت مسلمہ جب سو جائے بے ہوش ہو جائے اسے یاد نہ رہے اپنی ذمہ داری اپنے فرائز کا شعور نہ رہے وہ دنیا کی دوسری قوموں کی طرح ایک قوم بن جائے حالانکہ ہم نے تو انہیں برپا کیا تھا کہ دنیا پر حجت قائم کریں ہماری طرف سے ہمارے دین کا پیغام پہنچائیں ان کے اوپر حجت قائم کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں وہ جا کر یہ نہ کہہ سکے اللہ تجھے تیرا دین ہمیں کسی نے پہنچایا ہی نہیں فرض منصبی یہ تھا کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے لیکن جب امت سو گئی ہو جیسے کہ آج سو ہی ہوئی ہے بلکہ امت تو ہے ہی نہیں علامہ اقبال جو وحدت امت کے سب سے بڑی حدیخان ہیں اس دور میں اس صدی میں پچھلی صدی میں جمال الدین افغانی تھے رحمت اللہ علیہ اس صدی میں علامہ اقبال لیکن علامہ اقبال نے بھی اپنے خطبات میں مانا ہے کہ it must be accepted that there doesn't exist any muslim ummah at this time instead we have a number of muslim nations آج دنیا میں کوئی ایک امت مسلمہ موجود نہیں ہے اس کے بجائے جو موجود ہیں وہ کچھ مسلمان اقوام ہیں مختلف اقوام ہیں مختلف ممالک ہیں پچاس ہیں کہ ساٹھ ہیں کہ کتنے ہیں کتنی قومیں ہیں اور پھر ایک ملک کے اندر اندر کتنی قومیتیں ہیں جہاں چار قومیتیں تو سب مانتے ہیں پانچویں قومیت کراچی میں پیدا ہوئی چھٹی قومیت سرائکی کی پیدا ہو رہی ہے وہ تو قومیت ہی قومیتیں جب تقسیم در تقسیم کا عمل شروع ہو جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ جب میں ایک مرتبہ گیا ہوا تھا انٹیوری اور سندھ کے دورے پر لڑکانا میں پریس کانفرنس تھی تو کسی نے کہا اخبار نمیت نے تھا اب یہ چار قومیتیں تو ہم نے سنی تھی پانچویں کہاں سے آگئی میں نے کہا جہاں سے چار آئیں وہی سے پانچویں آئیں اگر چار ہو سکتی تو پانچویں کیوں نہیں ہو سکتی اور چھٹی کیوں نہیں ہو سکتی اور ساتویں کیوں نہیں ہو سکتی کیونکہ سرائکی قومیت جو ہے اب وہ مدعی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا صوبہ علیدہ ہو یہ دوسری بات ہے کہ پنجاب جو ہے کسی طرح آمادہ ہی نہیں ہے سترہ ظلے آئے تھے پاکستان میں چودہ گئے تھے ہندوستان میں ان چودہ ظلوں کے تین صوبے بن چکے ہیں ایک پنجاب ایک ہریانہ اور ایک ہیماچل پردیش چودہ ظلوں کے تین صوبے بن گئے لیکن یہ سترہ ظلے بدلنے کو اور آپس میں تقسیم کو تیار نہیں ہے بارالو ایک سیاسی مسئلہ ہے میں اس میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا لیکن سوال مزنا یہ ہے کہ یہ تقسیمی ہے اس وقت قومیتیں ہیں تو اگر قوم جو ہے پوری امت سو گئی ہو قومیتوں میں تحلیل ہو چکی ہو امت کا فرض منصبی اس کے سامنے موجود ہی نہ ہو تو پھر کم سے کم کچھ لوگ تو جاگے ہوش میں آئیں جیسے حکیم سعید صاحب نے نعرہ دیا تھا مرہوم نے جاگو اور جگاؤ جاگو اور جگاؤ یہ ان کا ایک سلوگن تھا تو جاگو اور جگاؤ خود جاگو کہ تمہارا وجود اس لیے ہے اور تم لوگوں کو جگاؤ اور بل جل کر ایک طاقت بنو ولتکم منکم امتن اب یہ امت میں بڑی امت میں سوئی ہوئی امت میں سے کچھ جاگے ہوئے لوگوں کے ایک امت موجود میں آئے اور وہ صرف تین کام کرے یہ آج بڑی اہم ہے یدعون الالخیر دعوت دے خیر کی اور سب سے بڑا خیر قرآن مجید یہ قرآن ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے جو یہ جمع کرتے ہیں مال دولت اسباب فرنیچر اور ڈیکوریشن پیسیز اور یہ اور وہ نہ معلوم کیا کیا جمع کیا ہے دھروں کی اندر لیکن ان تمام چیزوں سے بڑھتر قیمتی شئے جو ہے وہ قرآن دعوت الالقرآن بلاو قرآن کی طرف میری پوری زخیم کتاب ہے دعوت رجود القرآن امت قرآن سے کٹ گئی تھی دوبارہ قرآن کی طرف دعوت دینے کا عمل شاہ علی اللہ دہلوی نے شروع کیا ہے آج سے تین سو ورس قبل پھر ان کو دینوں بیٹوں نے یہ بات آگے بڑھائی ہے پھر ہندوستان کے اندر بڑے مفسرین بڑی تعداد کے اندر وہ پوری تفصیل آپ کو میری اس کتاب میں مل جائے گی دعوت رجود القرآن کا منظر اور پس منظر اس کے زمن میں کچھ خدمتیں میں نے بھی کی ہیں میرے ساتھیوں نے کی ہیں انجمل خدام القرآن نے کی ہے تو یہ کام ہو رہا ہے دعوت الالخیر جس کا مفہوم میں سمجھتا ہوں دعوت الالقرآن وَيَا مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ نیکی کا حکم دیں وَيَنْحَوْنَانِ الْمُنْكَرْ وَرْبَدِي سے روکیں وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بہت اہم تکڑا ہے یہ اور صرف وہی لوگ ہوں گے فلا پانے والے وہ جو گریٹر امت ہے جو سوئی ہوئی ہے جسے اپنا فرض منصبی ہی یاد نہیں جسے اپنے روٹی سے اور اپنے بریڈ اینڈ بٹر ہی سے فرصت نہیں اپنے گھر کی سجاوٹ اور اپنے محل کی تعمیر کے علاوہ کوئی خیال ہی نہیں ان کو چھوڑ دو ان کے لیے فلا نہیں ہے ان کے لیے دنیا انہوں نے پسند کر لی ہے اور دنیا میں ہم دے دیتے ہیں جس کو مَنْ کَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ